برات من اللہ ورسولہی لَلَّذِينَ آخَدْتُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْبَعَةَ عَشْهُرٍ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُوْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتم من لسانی يفقه قولی اللہ ہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہ ہم رن الحق حقا ورسخنا اتباعا ورن الباطل باطل ورسخنا اجتنابا اللہ ہم تحر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الریا آمین یا رب العالمین اب ہم اللہ کے نام سے سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ تجزیہ کے اعتبار سے قرآن حکیم کی مشکل ترین صورت ہے اس میں کئی خطبات ہیں جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے ہیں اور چونکہ قرآن مجید میں یہ چیز محفوظ نہیں ہے کہ کونسا خطبہ کس وقت نازل ہوا اس کے حوالے سے بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے اور جن لوگوں نے اتنی تکلیف گوارہ نہیں کی ہے وہ بہت سے مغالطوں میں خود بھی مبتلا ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کیا ہے وہرحال پہلی بات تو یہ سمجھ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ دو بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ پہلے پانچ رکووں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ گیارہ رکووں پر مشتمل ہے فلسفہ دین اور فلسفہ دسالت کے اعتبار سے ان دونوں حصوں کے معابین فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرست ہوئی تھی براہ راست بیرست جن میں سے آپ خود تھے یہ بیرست خصوصی ہے بیرست خاصہ ہے کہ جو مشرقین عرب کی طرف ہے منی اسماعیل کی طرف ہے ایک آپ کی بیرست عمومی ہے پوری نوانسانی کی طرف آپ دو بیرستوں کے ساتھ مبوض فرمائے گئے آپ کی جو بیرست خصوصی ہے الہ اہل العرب بنی اسماعیل مشرقین عرب چونکہ آپ انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں آپ نے آخری اتمام حجت کر دیا لہذا ان کے زمن میں اللہ تعالیٰ کا جو قدیم قانون ہے رسولوں کے بارے میں کہ اگر کوئی قوم جس کی طرف رسول بھیجا جائے اور وہ اتمام حجت کر دے اور پھر بھی وہ قوم تسلیم نہ کرے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا عذاب اشتیسال تو اس قوم کے حق میں تو یہ آخری فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسی قانون کے تحت نافذ ہوا اس آخری فیصلے کا جو بامبلہ ہے وہ ہے جو پہلے پانچ رکوعوں میں آیا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرست خصوصی سے متعلق ہے اہل عرب کی طرف البتہ چونکہ آپ کی بیرست عمومی ہے پوری نو انسانی کے لئے ہے آپ نے جزیرہ نمائے عرب میں دین کو غالب کر دیا قائم کر دیا بیرست خصوصی کا تو گویا کہ آخری مقصد آخری درجہ میں مکمل ہو گیا لیکن یہ بیرست عمومی کے کام کا آپ نے آغاز فرمایا ہے صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے سات ہجری تک کوئی مبلغ کوئی دعائی کہیں باہر نہیں بھیجا جب تک کہ جزیرہ نمائے عرب میں اس حد تک کامیابی نہیں ہو گئی کہ قریش نے آپ کو تسلیم کر لیا اور آپ کے ساتھ صلح کی جس کو کہ اللہ تعالی نے انہا فتحنا لکہ فتح موبینا قرار دیا ہے اس وقت تک آپ نے اپنی پوری توجہ آپ نے پورا وقت آپ نے ساری صلاحیتیں اپنی قوتیں مرکوز رکھی ہیں جزیرہ نمائے عرب کے اندر البتہ جب اس حد تک کام پورا ہو گیا سن سات میں سن چھے میں صلاح حدیبیہ ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نے نامہ بر بھیجے اپنے خطوط بھیجے قیسر کے نام بھیجا قسرہ کے نام بھیجا مقاکس کے نام بھیجا نجاشی بھی اب جو اس وقت تھا وہ نجاشی جو ایمان لائے تھے فوت ہو چکے تھے ان کی تو غائبانہ نعباد جنازہ بھی حضور نے پڑھائی تھی اب جو نجاشی تھے وہ مسلمان نہیں تھے ان کے پاس بھی خط گیا ان خطوط کے نتیجے میں سلطنت رومہ سے ایک ٹکراو شروع ہو گیا غزوہ موتا ہوا اور اس کے بعد غزوہ تبوک یہ جو دو اس غزوات ہیں ان کا تعلق حضور کی بیست عمومی سے ہے کہ اب بیرون ملک عرب آپ کی دعوت کا اور آپ کی اقامت دین کی جد و جہد کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے تو گیارہ رکوئی سورہ مبارکہ کے اس سے بحث کر رہے ہیں وہ غزوہ تبوک کے گرد ہیں ان میں سے چار رکوئے ہیں جو غزوہ تبوک کے لئے ذہنی تیاری کے لئے اور اس کے بعد کچھ آیات وہ ہیں جو تبوک جاتے ہوئے اور تبوک سے واپسی پر نازل ہوئیں اور کچھ حصہ وہ ہے جو تبوک سے واپس آ کر نازل ہوا وہ تو ہیں گیارہ رکو جو چھٹے سے شروع ہو کر سولوے تک جائیں گے مسلسل البتہ پہلے پانچ رکوئے ہیں جن میں اندرون جزیرہ رمائے عرب اندرون ملک آپ کی جو مشن تھا اس کی تکمیل کا جو آخری مرحلہ تھا اس کا اعلان ہو رہا ہے اب یہ جو پانچ رکوئے ہیں ان میں بھی ایک عجیب تقسیم ہے ان میں دو رکوئے ہیں جو سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے ہیں ان میں تیار کیا گیا ہے مسلمانوں کو فتح مکہ کے لئے کہ وہ نکلیں اور ساری رد و قدع ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ منافقین کی طرف سے کچھ سادہ دل مسلمانوں کی طرف سے نیک دل مسلمانوں کی طرف سے کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جن کے وہاں رشتہ دار ہیں کہ اب اگر جنگ ہوگی اور جا کر ہم حملہ کریں گے مکہ پر تو اس سے یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کو بھی گذر پہنچے گا کچھ ایسے مسلمان تھے جن کی فیملیز وہاں تھی اور انہیں اندیشہ تھا کہ وہ کہیں جب یہ چکی پیسے گی تو کہیں گندم کی ساتھ گھن بھی نہ پیس جائے تو ایک رد و قدعہ ہے جو ان دو رکوعوں میں آپ کو ملے گی کہ جو نازل ہوئے ہیں سن آٹھ میں فتح مکہ سے قبل اور تین رکوعوں ہیں کہ جو نازل ہوئے ہیں سن نو میں زی قادہ کے بعد اور یہ جب کہ فتح مکہ ہو چکا اس سال حضور نے حج نہیں کیا پھر اگلے سال آپ نے بھی دوبارہ حج نہیں کیا لیکن آپ نے ایک قافلہ بھیج دیا تھا کہ وہ جائے اور اس کے امیر کی حضرت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے امیر الحج لیکن جب وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا زی قادہ سن نو میں تو پھر وہ آیات نازل ہوئیں کہ جو تین رکوعوں پر مشتمل ہیں جن میں آخری اعلان کیا گیا ہے کہ اب آئندہ یہاں کوئی عرب کوئی مشرق حج کے لیے نہیں آئے گا سن نو کا حج دیا وہ مشترک تھا اس میں اہل ایمان بھی تھے اور اہل شرق بھی تھے مشرقین مکہ بھی تھے ان کو بھی اجازت تھی اور وہاں اعلان کیا گیا کہ آئندہ مشرقین کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے اور ایک محلق دی جا رہی ہے اتنے وقت معین کی اس کے اندر اندر یا تو وہ اسلام لے آئیں اور یا ان کا قتل عام ہو جائے گا یہ سخترین آیاتیں قرآن مجید کی جو اس حصے بنازل ہوئی ہیں لیکن اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے یہ قائم مقام ہے اس عذاب استیصال کے جو عذاب قوم نوح پر آیا قومِ حود پر آیا قومِ سالے پر آیا قومِ شعب پر آیا صدوم اور آمورہ کی بستیوں پر آیا آلِ فیرون پر آیا وہ اب مشرقینِ عرب پر اس لیے آنا ضروری تھا کہ ان کے طرف حضور بھیجے گئے انہی کی زبان میں کتاب اتار دی گئی ان پر اتمامِ حجت ہو گیا حق ممرحن ہو گیا اب اگر وہ ایمان نہیں لارہے ہیں تو عذابِ استیصال کے مستحق ہو چکے ہیں البتہ یہ کہ انہیں پہلی قسم جو دی گئی عذاب کی ہو تو غزوہِ بدر کی شکل میں تھی اب آخری یہ ہے کہ چیلنج کر دیا گیا کہ اب اتنی مدت کے اندر اندر اگر تم ایمان لے آوگے تو تمہاری خیریت ہے نہیں لاؤگے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور اس میں خود بخود امپلائیڈ تھی یہ بات کہ اگر تم نہ ایمان لانا چاہو نہ قتل ہونا چاہو تو جزیرہ نمائے عرب کو خیر بات کہ کے چلے جاؤ جہاں سنگ سمائے چلے جاؤ اب عرب میں نہیں رہ سکتے اس جزیرہ نمائے عرب کو پاک کر دیا جائے گا شرک سے تو دو رکوع وہ تین یہ اب اس میں ایک اور کمپلیکیشن ہے یہ دو رکوع پہلے اور تین رکوع بعد میں ترتیب زمانی تو یہ ہے ان تین رکوعوں کا ایک رکوع پہلے نکال کے لے آیا گیا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ سورہ انفال میں ایک آیت جو تھی کہ جو بڑی اہم تھی اور جو بڑی یوں سمجھئے کہ ایک حساس مسئلے پر تھی کہ مالِ غنیمت کا کیا ہوگا اس کو پہلے لے آئے حالانکہ اس کا اصل حکم اس کی اصل بحث جو ہے وہ سورت کے اندر چل رہی ہے جا کے مسئل میں آ رہی ہے اسی طریقے سے یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جو خاص بہت اہم شہ تھی اگرچہ وہ ان تین رکوعوں سے متعلق ہے جو بعد میں نازل ہوئے ہیں لیکن ان کو پہلے سب سے پہلے سورت میں رکھ دیا گیا ہے تو گوہا کے پہلے پانچ رکوع بھی تین حصوں میں ہیں پہلا رکوع جو چھے آیات پر مشتمل ہیں یہ وہ چھے آیات ہیں جن کو دے کر حضرت علی کو بھیجا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر حج کے اعلان کرو اعلان عام کر دو میری طرف سے کہ اب مشرقین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں اس کے بعد وہ دو رکوع ہیں جو ایک سال پہلے جو ہیں نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے قبل پھر دو رکوع وہی ہیں کہ جو ان چھے آیات کے تسلسل میں ہیں جو زی قادہ سے نو ہجری میں نازل ہو رہے ہیں تو یہ تین حصوں میں پہلے پانچ رکوع ہیں لیکن ان پانچ رکوعوں کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست خصوصی کا جو تکمیلی مرحلہ ہے در حقیقت اس سے ہے برات من اللہ ورسولہی اعلان برات ہے لا تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے ان لوگوں کی جانب جن سے اے مسلمانوں تم نے مشرکوں میں سے معاہدے کیے ہیں اللہ کی طرف سے سارے معاہدے ختم البتہ یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ جو آیا ہے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی تھوڑی وہ جو ہے تفصیل جب آئے گی تو اس میں رعائتیں دی گئی ہیں لیکن اعلان ایسا ہے اور اس صورت سے پہلے یہ واحد صورت ہے قرآن مجید جس سے پہلے آیتیں بسم اللہ نہیں ہوتی اور اس کا سبب یہ بیان کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ صورت تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے آیت بسم اللہ میں تو اللہ کے نام الرحمن الرحیم تو یہ صورت جو ہے یہ تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے اہل شرک کے لیے جو اعلان اس میں کیا گیا ہے کہ ان کو قتل کریا جائے گا قتل عام ہوگا تو گویا کہ اس کے مضامین جو ہیں اللہ تعالی کی وہ رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ بظاہر ان کی مناسبت نہیں ہے اس لئے اس صورت سے قبل آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی واللہ وعالم براعتم من اللہ ورسولہی للذین آہت من المشرکین اعلان براعت ہے اعلان لا تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان تمام لوگوں سے جن سے مسلمانوں نے معاہدے کیے فصیح فی الارض اربعات آشورن تو گھوم پھر لو اس زمین میں یعنی اس جدیرہ نمائ عرب میں چار مہینے کی تمہیں محلت دی جا رہی ہے وعالم انکم غیر موجز اللہ اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو شکست نہیں دے سکتے وان اللہ مخزل کافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا اب ان کے لئے یہ آخری جو ہے قسط جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وہ آ کر رہے گی یہ جو کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ ان معاہدوں کے زمن میں تھا کہ جن میں کوئی معاد معین نہیں تھی غیر معادی معاہد ہے عام معاہدہ ہے دوستی کا نو وار پیکٹ ہے اس کے لئے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے ان کے لئے تو کھلن کھلنہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چار مہینے کی ہم محلت دے رہے ہیں اس کے بعد ہمارا کوئی معاہدہ نہیں اور یہ بالکل معقول بات ہے اس لئے کہ ایک ہی دن میں نہیں کیا ہے وہ بات نہیں ہو گئی کہ معاہدہ پہلے جو ہے ان کے طرف فک دیا گیا فامبیز علیہم علیہ سوا اعلان کیا جا رہا ہے اور پھر ایک دن میں اقدام بھی نہیں ہو رہا چار مہینے دیے جا رہے ہیں تو یہ ہے معاملہ ان کا جو معاہدے غیر معاہدی تھے جن میں کوئی مدت معین نہیں تھی وَعَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَلَسُولِهِ لَنَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاکْبَرِ اور اعلان عام ہے اللہ اس کے رسول کے طرف سے لوگوں کی جانب حج اکبر کے دن یوم الحج اکبر ہے بڑے حج کے دن بڑے حج سے براد حج ہے یہ ہمارے ہاں جو عام خیال ہے کہ جمعہ کو حج ہو تو وہ حج اکبر ہے یہ بغیر کسی بنیاد کے ہے اصل میں عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے اور جو حج ہے وہ حج اکبر ہے عمرہ بھی ایک چھوٹا حج ہے تو وہاں اکبر اور اصغر اس اعتبار سے ہوتے ہیں یوم الحج الاکبر ہے جب جو حج آ رہا ہے اس دن اَنَّ اللَّهَ بَرِيُّ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولِهُ اعلانِ عام چونکہ حج میں تو تمام اطراف و اکناف جو ہیں جزیرہ نمائِ عرب کے وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اعلانِ عام ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے الگ ہے اس کا کوئی معاہدہ مشرقین کے ساتھ نہیں ہے نہ صرف اللہ بلکہ اس کے رسول بھی وَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ اور اگر تم باز آ جاؤ توبہ کر لو تو تمہارے لئے بہتر ہے اسی میں خیریت ہے وَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ اگر تم پیچ موڑ لوگے روگردانی کروگے فَالَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُوجِزِ اللَّهِ تو سن رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ كَفَرُ بِعْذَابِ النَّلِيمِ اور ان کافروں کو اے نبی بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی اب یہاں ایک استثناء ہو رہا ہے یہ ہیں جن کے ساتھ میعادی معاہدے تھے دو سال کا معاہدہ ہے ایک سال کا معاہدہ ہے چھ ماہ کا معاہدہ ہے اس کو مستثناء رکھا غیر میعادی معاہدہ تھا یہ اعلان کر دیا اور چار مہینے کی محلت دے دی جو میعادی تھا اس کو فرمایا ہاں اس کے سواب وہ لوگ ہوں گے جن سے تم نے مسلمان و مشرقین میں سے جن سے معاہدے کیے پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی کوئی شہ جو ہے جو بھی شرائط تھی اس میں سے کسی میں کوئی کمی نہیں کی وہ اپنے معاہدے کی شرائط کی پابندی کرتے رہے وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اور نہ تم پر تمہارے دشمنوں کی کوئی مدد کی آہداً کسی کی بھی فَعَتِمُّوا إِلَيْهِمْ آَهْدَهُمْ تو ان کے لیے ان کی مدت مکمل کر دو الٰ مدتِهِمْ جو بھی مدت ہے جیسے کوئی خلاف ورزی نہ ہوئی ہو تو ان کی مدت جو ہے وہ پوری کر دو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کو پسند کرتا ہے فَعَذَنْ صَلَغَنْ أَشْرُ الْحُرُمْ جب یہ مہینے جو رعایت کے مہینے ہیں پناہ کے مہینے ہیں یعنی دو شکلیں ہو گئی جیسے عورت کی جو عدت ہوتی ہے فرض کی جو اطلاق دی گئی تو ایک عدت تو یہ ہے کہ تین ماہ جو ہے یہ تین حید آگئے لیکن اگر فرض وہ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک وہ عدت رہے گی اسی طریقے سے جن لوگوں کا کوئی میاد مقرر نہیں تھی ان کے لئے چار مہینے مقرر کر کے اور ان کے معاہدوں کا اعلان کر دیا جن کی میاد مقرر تھی کہا کہ جیسے ہی میاد ختم ہوگی پھر معاہدہ نہیں ہوگا اب یہ رینیو نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اس مدت کی تقبیل کر دی جائے گی اور جب یہ محترم مہینے سمجھ لیجئے اس لیے کہ اب یہ ان کے لئے جو امان کے مہینے ہیں جو تمہیں دے دیئے گئے ہیں جب یہ ختم ہو جائیں گے تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ یہ سخترین الفاظ ہے اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو ان کو پکڑنے کے لئے یہ آخری ہے جو گئے کہ ان کی رسوائی اب جاہر باتیں یہ آیات پڑھ کر سنائی گئیں مشرکین موجود تھے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کس انداز میں اب انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے یہ رسوائی واللہ مخصر کافرین اللہ ان کافروں کو رسوہ کر کے رہے گا حضرت علی کو بھیجا گیا اس لئے کہ کافرہ روانہ ہو چکا تھا پھر یہ آیتیں اتنی ہیں چھے تو ان آیتوں کو دے کر حضور نے بھیجا کہ علی جاؤ اور میرے نمائندے کے حصیت سے حج کے اجتماع میں تم اعلان کرو اس لئے کہ عرب کا نواز یہ تھا کہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اتنا بڑا اعلان وہ کوئی اس کا قریبی عزیز کر سکتا تھا تو وہ کافلہ حج جو ہے کہیں پڑھاؤ پر تھا درمیان میں حضرت علی پہنچے امیر تھے حضرت ابو بکر حضی اللہ تعالی عنہ تو جب حضرت علی وہاں پہنچے ہیں تو پہلا سوال کیا حضرت ابو بکر نے امیرون او معمورون آپ امیر بنا کر بھیجے گئے یا معمور اگر تو مجھے معذور کر کے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے حضور نے تو آپ یہاں بیٹھئے میں ادھر بیٹھوں گا لیکن یہ بس بھی نون ہوئی زو اور اگر آپ معمور ہیں میں ہی امیر ہوں تو بھی ٹھیک ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے یہ نظم کا معاملہ ہے دین کے اندر جماعتی زندگی اور مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ غیر منظم قوم دنیا میں مسلمانوں کی یہاں یہ کہ آتے ہی پہلی بات یہ ہو رہی امیرون او معمورون باتیں ہو جانے چاہیے آپ امیر وقت آئے ہیں تو میں چارج دیتا ہوں آپ کو اور معمور ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے انہیں کہا معمورون میں معمور ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں امیر الحج آپ ہی ہے البتہ ان آیات کا اعلان میں کروں گا حضور کی طرف سے حج کے اجتماع میں اس میں یہ اعلان ہو رہا ہے پھر اگر وہ توبہ کریں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو کھوڑ دو مجھے مسلمان ہو گئے ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ غفور الرحیم ہے وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ اور اگر مشتقین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے حتی یسمع کلام اللہ اتنا بڑا ہمیں الٹی میٹم دے دیا گیا ہے بہت سے لوگ ہوں گے ابھی تک انہوں نے توجہ کی نہیں سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں کیا دعوت ہے اب یہ کہ تمام جزیرہ نمائے عرب کے لوگوں کو اتنا بڑا الٹی میٹم آ گیا ہے تو وہ سنجیرگی سے سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کیا دعوت ہے جس کے لئے ہمیں یہ الٹی میٹم دے دیا گیا تو اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے امان مانگے پناہ طلب کرے تاکہ وہ آپ کے پاس آ کر اللہ کا کلام سنے حتی یسمع کلام اللہ یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی تعارف قرآن میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہ اس حوالے سے حتی یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں اللہ کا کلام سنے سمع ابلغم آمنہ پھر انہیں ان کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں یہ نہ ہوگی وہی کہاں کرو فیصلہ اسلام قبول کرتے ہوئے نہیں کرتے ورنہ تمہاری گردن اڑاتے ہیں نہیں وہ امان لے کر آیا تھا کلام اللہ سننا چاہتا تھا اب فیصلہ وہ جو بھی کرے لیکن اس کو جا کر اپنے گھر اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو سمع ابلغم آمنہ اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ ابھی تک غافل ہی رہے انہوں نے سنجیگری سے سوچا ہی نہیں ہے یہ دعوت کیا ہے یہ چھے آیات جو ہیں ان کا سلطلہ آپ جڑے گا چوتھے رکوع کے ساتھ جا کر اب جو دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع آ رہے ہیں یہ ہے کہ جو سن آٹھ حجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے اور اس میں مسلمانوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے قریش کے خلاف جنگ کرنے کے لیے لیکن کیا معلوم تھا ممکنے خون ایسی ہو جائے ممکنے مکہ کی گلیاں جو ہیں وہ خون کی ندیاں جو ہیں اس میں بہنے لگے سارے اندیشے تھے وہ تو جو ہو گیا وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے لیکن بہرحال اس میں جو ریلیکٹنس تھی کچھ لوگوں میں بربنائے منافقت کچھ لوگوں میں بربنائے شرافت اور ایک سادہ نوہی کچھ لوگوں میں اس وجہ سے کہ ان کی عزا اور اقربہ وہاں تھے اور انہیں اندیشہ یہ تھا کہ کہیں وہ یہوں کے ساتھ وہ گھن بھی نپس جائے کیفر یقون للمشرقین عہدن انداللہ و اندر رسولہی اصلا بیو ذہن میں رکھئے کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو خود قریش کی حلیف قبیلے نے توڑ دیا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ابو صفیان جو اب سردار ہے مکہ کے وہ آئے ہیں چل کر یہ درخواست لے کر کہ حضور اس صلح کی تجدید کر دیجئے حضور نے تجدید نہیں کی سفارشیں بھی کروائیں انہوں نے جو بھی کروا سکتے تھے حضرت علی سے کوشش کی اپنی بیٹی حضرت عم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی وہاں گئے انہوں نے بھی مطلب یہ کہ کوئی حوصلہ نہ دیا بلکہ وہاں تو واقعہ اور ہو گیا کہ وہ گئے اپنی بیٹی کے ہاں حضور کا بستر بچھا ہوا تھا بیٹھنے لگے تو عم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب آجان ذرا ٹھہریے وہ چھتا کر کھڑے لگے تو بستر تیہ کر دیا اب بیٹھ جائیے اب یا سردار قریش انہوں نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا حضرت عم حبیبہ فرماتی ہے اب آجان آپ اس بستر کے لائق نہیں یہ نبی کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں آپ مشرک ہیں اب کیا کہیں ان سے سفارش کرو بھئی معلومہ کہ وہ ساری گئے تو تھے اس لیے کہ بیٹی سے سفارش کروا دیں گے تو شاید زبان میں نہ کھل سکی ہو اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ چیمگوئیاں کی ہو کہ دیکھیں اچھی بات نہیں ہے صلاح اچھی بات ہوتی ہے اب یہ قریش کا سردار آیا ہے گڑ گڑا رہا ہے سفارشیں کروا رہا ہے تو صلاح کر لینی چاہیے کیوں صلاح نہیں کر رہے حضور اس کو پس مندر میں رکھئے تب یہ آیتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گے کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لئے کوئی اہد اللہ کی نزدیک وعند رسول ہی اس کے رسول کے نزدیک سوائے ان کے دن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس تو جب تک وہ اس پر قائم رہے سیدھے رہے تمہارے لئے تم بھی قائم رہو سیدھے رہو لیکن اللہ تعالی متقیوں کو پسند کرتا ہے یعنی جب تک انہوں نے نہیں توڑا تھا معاہدہ ہم نے بھی پہنوی کی ہم نے اس کو پوری پوری پابندی کی لیکن یہ کہ اب جبکہ ان کی طرف سے یہ توڑا جا چکا ہے تو اب کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے کہ لازم معاہدہ کی تحضید کی جائے اب صورتحال کو دیکھنا ہے حضور کو پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان مشرقین میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں تو معاہدہ کا مطلب کیا ہوتا کہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیا جائے دس سال کے لئے اگر معاہدہ کر لیں دس سال کے لئے کفر جو ہے ڈنکا بجائے گا تو حضور کو پورا اندازہ تھا اس لئے آپ نے تجدید نہیں کی کیسے جبکہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پالیں غالب آجائیں تو ہر جز لحاظ نہیں کریں گے نہ تمہاری قرابت کا نہ عہد کا ان کے ہاتھ تو نہ قرابت کے کوئی معنی ہے نہ معاہدہ کے کوئی معنی ہے معاہدہ جب بھی چاہا توڑ دیا قرابت داری کے خلاف کیا اب وہ جو آئے ہیں سنا کی تجدید کرنے کے لئے یہ چاپلوسی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں رازی کر لیں اپنے مو سے وَتَعْبَ قُلُوبُهُمْ اب بھی ان کے دل انکاری ہیں دل اب بھی نہیں مان رہے وَاَكْسَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے اشتراؤ بے آیات اللہ سمرن قلیلہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا ہے حقیرسی قیمت کے اپنی چودرہتیں اپنی سیادتیں حق کو پہچاننے کے باوجود محمد رسول اللہ تیرہ برستہ ان کے ہاں بارہ برستہ دعوت دیتے رہے انہوں نے قرآن مجید کو رد کیا فَسَدُّواً سَبِی لَهِ لوگوں کو روکتے رہے خود بھی رکے رہے اللہ کے راستے سے اِنَّهُمْ سَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت برا ہے ان کا عمل جو رہا ہے لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِنِ اِلَّمْ وَلَا زِمَّةِ دوبارہ یہ کسی مومن کے حق میں نہ قرابت کا کوئی لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد اور معاہدے کا کرتے ہیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُوتَدُونَ اور حقیقت میں یہی لوگیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں فَإِنْ تَعْبُوا وَعَقَامُ السَّلَاةَ وَعَاتَمُ الزَّكَاةَ پھر بھی اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے اب بھی کھلی بات ہے کہ اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکاة دے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے وَنُفَسِّلُ الْآيَاتِ لَقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں جو جو علم حاصل کرنا چاہے وَإِنَّكَسُوا اَمَانَهُمْ نِمْبَادِ عَهْدِهِمْ اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنی اس قسم کو اور معاہدے کو اس کے بعدنے کے بعد وَتَعَنُوا فِي دِينَكُمْ اور جبکہ انہوں نے عیب لگایا ہے تمہارے دین کے معاملے میں فَقَاتِلُوا اَمَّةَ الْكُفْرُ تو اب جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے یہ ہے الفاظ جو بہت نوٹ کرنے کے ایمت الکفر کون تھے جدیرہ نمائے عرب میں کافر تو سب تھے مشرق سب تھے ایمت الکفر ایمت الشرق یہ قریش تھے متولی کعبے کے بوتوں کے مجاور یہ سارا مرکس جو ہے شرق کا جو بنایا اللہ کے گھر کو توحید کا مرکس تھا اسے شرق کارڈا بنا دیا یہ ہے امام جب تک ان کو شکست نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ جدیرہ نمائے عرب پر دین کے غلبے کا تصور نہیں ہے چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی کوئی سلطنت نہیں تھی کوئی ریاست نہیں تھی کوئی جو ہے فارمل دار الخلافہ نہیں تھا لیکن معنوی اعتبار سے یہ ام القرآن یہ برکزی بسکی ہے یہ ہے اس پورے جدیرہ نمائے عرب کا صدر مقام ایک اعتبار سے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ایمت القفر ان کے ساتھ جن کرو فقاتلوا ایمت القفر تو قتال کرو ان قفر کے اماموں سے انہم لا ایمان لہم ان کی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں کوئی اعتبار نہیں لعلہم ینتہون شاید کہ وہ باز آ جائیں یعنی سختی سے شاید باز آ جائیں اے مسلمانوں نرمی کے ساتھ وہ باز آنے والے نہیں اللہ تو قاتلونا قومن نقصو امانہو کیا ہو گیا تمہیں تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا واحدہ انہوں نے توڑا ہے مسلمانوں نے توڑا نہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے نے توڑا انہوں نے وعدہ جو کیا تھا اس کو توڑا ہے تو کیا ہو گیا تمہیں شرافت کی وجہ سے یا بزدلی کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یا اور کسی سبب سے تم ان سے جگہ نہیں کرنا چاہتے اللہ تو قاتلونا چاہتے تم قتل قتال نہیں کرنا چاہتے قومن اس قوم سے نقصو امانہو جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی وَحَمُّوا بِإِخْرَاجِ رَسُولِ یہی تو ہے کہ جنہوں نے رسول کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ أَوَلَ مَرَّهُ اور انہوں نے ہی آغاز کیا تھا ظاہر بات ہے کہ کتنا مسلمانوں کو ستایا تھا مکہ میں مسلمانوں میں سے بعضوں کو شہید کیا تھا مکہ میں کتنوں کو تکلیفیں دیتی ٹارچر کیا تھا پرسیکیور کیا تھا انہوں نے کیا پہلی مرتبہ اَتَخْشَوْنَهُمْ اب دیکھئے یہ ہے وہ سرچنگ قویسچن اے مسلمانوں کیا ان سے ڈر رہے ہو یہ کوئی مزدلی ہے جو تم پر تاریح ہو گئی ہے قریش کے خلاف اقدام سے گھبرا رہے ہو اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحْقُ وَاَن تَخْشَوْنَكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تو اگر تم مؤمن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اب یہ اس کا حکم ہے تمہیں اقدام آخری کرنا ہے قاتلوہم کرو جنگ ان سے یعذبهم اللہ وے ایدیکم اللہ تعالیٰ عذاب دے گا انہیں تمہارے ہاتھوں وَيُخْزِهِمْ اور ان کو رسوہ کرے گا وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَرْتُمَارِي مَدَدْ کرے گا ان کے خلاف وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اور اہلِ ایمان کے سینوں کو کی جلن کو دور کر دے گا ٹھنڈک اتا فرمائے گا یعنی اب بھی مکہ میں ایسے لوگ تھے کہ دن پر ٹرکچر ہو رہا تھا وہ جو ضعیف تھے جو نہیں کر سکتے تھے سفر نہیں کر سکتے تھے یا خواتین تھی تو ان کے اوپر جو بھی ضرور ہو رہے تھے تو جب ان لوگوں کی اب درگت بنے گی تو ان کے بھی دنوں کو کچھ ٹھنڈک نہیں ملے گی اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے احساسات جو ہیں اس کے اندر کچھ سکون ہوگا وَيُزْحِبْ غَيْضَ قُلُوبِهِمْ ان کے دنوں میں جو غصہ بھرا ہوا غم بھرا ہوا اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ بَيَّ شَاء اور اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کر دے گا جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے اب تیسری مرتبہ وہ آئیت آگئی ہے قرآن میں اَمْ حَسِبْتُ مَنْ تُتْرَكُو اَمْ حَسِبْتُ مَنْ تَدْخُلُ جَنَّتَ وَلَمَّا يَعْتَكُمْ اسی طرح پھر یہ آیت ہے دو سو چودہ سورہ بقرہ کی ایک سو بیالیس سورہ آل عمران کی اَمْ حَسِبْتُ مَنْ تَدْخُلُ جَنَّة اب یہ تیسری مرتبہ ہے اَمْ حَسِبْتُ مَنْ تُتْرَكُو یہ آیت نمبر سولہ ہے ایک اور چھے کو بھی جمع کریں گے تو ساتھ بنے گا اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَتْرَكُو تم چھوڑ دیے جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے حقیقتم جہاد کرنے والے دوسری قوموں کے خلاف جہاد کرنا اور تھا اب اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لئے جانا ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور اضافی امتحان ہے جو اللہ تمہارا لے لینا چاہتا ہے وَلَمْ يَتْتَغِذُوا مِنْ دُورِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَى الْمُومِنِينَ وَلِيجَا اور دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کے کون ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اور اس کے رسول کی سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی تعلق دلی محبت اور دلی راستداری کا کوئی تعلق نہیں رکھتے یہ رشتے جب تک کٹیں گے نہیں ایمان کی تلوار سے اس وقت تک تمہارا خلوص جو ہے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ وہ کیسے ثابت ہوگا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ اَيْعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ ان مشرکوں کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کے گھروں کو یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے یہ بیت اللہ ہے یہ مشرکین اس کے متولی بنے بیٹھے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے یہ توحید کا مرکز ہے بیت اللہ مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ نہیں ان کا یہ حق اَيْعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ یہ متولی بنے بیٹھے ہوئے ہیں شاہدین علیہ انفسی بالکفر اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے یعنی اعلانیاں کافر ہیں مشرک ہیں اور پھر بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے اولائے کا حبت اعمال ہوں ان کے سارے عامال حبت ہو گئے یعنی حاجیوں کی خدمت کر دی پانی پلا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ان کی کوئی حسنیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے ان کے جو شرک ہے اور کفر ہے اس نے ان کے تمام عامال حبت کر دی تو فِنَّارِهُمْ خَالِدُونَ اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ عَامَدَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مسجدیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کا حق ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر واقامت صلاحتار نماز قائم کریں وعات الزکاة اور زکاة ادا کریں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اور نہ درے کسی سے سوائے اللہ کی فَأَسَاهُ لَاقَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ تو ایسے لوگ ہیں جو جن کے بارے میں توقع ہے کہ وہ راہیاب ہوں گے اور منزل مراد تک پہنچ جائیں گے اجعلتم سقایت الحاج وَعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِكَ مَنْ عَمَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدِ حرام کو آباد رکھنا اس کو برابر کر دیا ہے اس کے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر وَجَاهَدَ فِي سَبِهِ اللَّهِ اللہ کی راہ بھی جہاد کریں یہ مشرقینِ مکہ مشرقینِ قریش کیا کرتے ہیں یہی کہ کریڈٹ ان کا کیا ہے بیت اللہ کو آباد رکھا ہوا ہے حاجی آ رہے ہیں تو ان کی خدمت کرنے ہیں انہیں عبدود پر پانی پلا رہے ہیں تو بس یہ تو کیا یہ چیزیں برابر ہو گئیں ان کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ بھی لَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللَّهِ یہ دونوں برابر نہیں ہیں اللہ کے نزدیک وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِ وَأَنفُسِهِمْ وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے حجرت کی پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے اور حقیقت میں وہی ہیں کامیاب ہونے والے انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت خاص اپنے خزانے فضل سے رحمت کی وَرِزْوَانِنُ وَرَزَوَانِنُ وَرَزَوَانِنُ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ اور ان باغات کی جن کے اندر بہت ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی خالدین فیہا عبدا جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْنُ عَظِيمٌ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا عجر ہے یَا اَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ اب چونکہ کچھ مسلمانوں کو جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ ہوگا کہ آخر وہ ہمارے باپ ہیں وہاں پہ بھائی ہیں اب یہ جنگ ہوگی چلیئے ابھی تک امید تھی کہ وہ لوگ شاید ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھ ہو جائیں ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں اب اگر جدھر سے چڑھائی ہوگی ہمیں جانا پڑے گا اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا پڑے گا یہ چیز جو رکاوٹ بن رہی تھی تو ذرا اب اس کے اوپر ایک ضرب لگ رہی ہے ان دو آیتوں میں اور قرآن مجید کی اہم طریق آیتوں میں سے اگلی آیت ہے جو آئے گی اس کے بعد آیت نمبر چوبیس اے اہل ایمان اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی اور دوست اور حمایتی مت سمجھو بد بناو انستحب القفر على الیمان اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں قفر کو پسند کیا ہے اگر اب بھی تمہارے دل میں ان کے لئے محبت ہے اور تمہارے دل میں وہ تعلق جو ہے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان کے ساتھ نشطہ تمہارا مضبوط نہیں ہے اللہ کے لئے غیرت نہیں ہے دین کے لئے توحید کے لئے غیرت نہیں ہے یا ایوہ لذین آمنوا لا تتخذوا آباکن و اخوانکن مولیاء انستحب القفر على الیمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ تو جو کوئی بھی ان کے ساتھ وہ ولایت کا تعلق رکھے گا دوستی اور اور جو پشت پناہی کا وَفَعُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ تو خود وہ بھی پھر ظالموں میں شریک ہو جائیں گے اب وہ آیت آ رہی ہے خاصی طریق آیت ہے اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے قُلْ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ مِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَتُنْ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَعْدِلْ قَوْبَ الْفَاسِقِينَ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہاری برادری رشتے دار اور وہ مال جو تم نے بہت محلت سے کمائے ہیں جمع کیے ہیں وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے درتے رہتے ہو اور وہ حویلیاں اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت پسند ہیں اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں احبا الیکم ان آٹھ کی محبت زیادہ ہے تمہارے دنوں میں مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اللہ کی محبت رسول کی محبت اللہ کرام جہاد کی محبت اگر یہ تین محبتیں کم ہیں وہ زیادہ ہیں فَتَرَبَّسُو تو جاؤ انتظار کرو دفع ہو جاؤ فَتَرَبَّسُو جاؤ انتظار کرو حتی آیاتی اللہ بعمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْبَ الْفَاسِقِينَ اللہ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا بہت سخت آیت ہے بہت اہم آیت ہے بڑی کیٹیگوریکل ہے ہر شخص اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے اپنے باطن میں کسی اور کو لن آپ یہ تولیے یہ اپنے آپ کو تولیے بلی لنسانو على نفس ہی بصیرہ انسان اپنے آپ سے خوب واقع ہے ایک میں ڈالیے پلڑے کے اندر یہ آٹھ محبتیں باپوں کی محبت بیٹوں کی بھائیوں کی بیویوں کی یا شوہروں کی سپاؤسز کی یا اس کے بعد رشتہ داروں کی اور تین شکلیں ہیں مال کی وہ مال جو جمع کیا ہے اور وہ تجارت جو بڑی محنت سے جمعائی ہے اس کا مندے کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ گھر بنائے ہیں محل بنائے ہیں کوٹھیا بنائے ہیں ولاز بنائے ہیں بڑے ان کو سجایا ہے ڈیکوریٹ کیا ہے اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت تمہارے دل میں سیادہ ہے اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت یہاں یہ تیسری چیز ہے کونکریٹ پہلی دو تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے آپ کو کیا بتا ٹھیک ہے بھئی ہو سکتا ہے ٹنو محبت ہو اللہ کی آپ کے دل میں اور رسول کا بھی عشق ہو سکتا ہے کہ ٹنو ہو آپ کے دل میں لیکن تیسری محبت تو نظر آ جائے گی اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کتنی ہے اگر یہ تین محبتیں ہلکی ہیں وہ پرڑا بھاری ہیں فَتَرَبَّسُوا حَتَّىٰ يَعْتِيَ اللَّهُ بِعْمْرِهِ تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ایسے سرکشوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نے دیتا یہ سیلف ایسیسمنٹ سکیم ہے ہر شخص خود اپنا جائے دالے کہاں کھڑا ہے اس کی الوکیشن آف ٹائم الوکیشن آف انرجیز اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہا ہے کہاں کھا پا رہا ہے کس کام میں لگا رہا ہے اسی کو پھر علامہ اقبال نے ایک شیر میں جمع کر دیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند مال و دولت دنیا کی تین شبیہ دولت کیسے بھی ہو ایسیٹس ہو بینک بیلنس ہو سٹاکس ہو جو بھی ہو یہ مال و دولت دنیا نمبر دو جائداد ہے نمبر تین بزنس ہے یہ کیریئر ہے پروفیشن ہے اور رشتہ و پیوند جو سب سے قریبی ہو سکتے ہیں باب بیٹا بھائی اور سپاؤس اور جو بھی اور رشتہ دار ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وهم و گمان یہ صرف بت ہیں ہمارے اپنے وہم کے توقعوں کے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بتان وهم و گمان لا الہ الا اللہ اگر لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو آپ توڑنے دیں گے اور جب تک ٹھیک ہے حق ہے ان کا بیوی کا حق ہے اولاد کا حق ہے انہوں نے نفس کالیہ کا حق پر لیکن وہ تابع رہے ان تین چیزوں کے تابع رہے تب تو ٹھیک ہے اور اگر ان تین چیزوں سے وہ اوپر چلا گیا کوئی بھی ایک بھی تو بس وہ شرک توہید ختم ہے اب وہ شرک ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَ كَسِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِنْ اور اے مسلمانوں تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر اور خاص طور پر یومِ حُنَيْنْ اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو لازل ہو رہا ہے جو کہ ہم کون سے رکو میں پہنچ گئے ہیں چوتھے رکو میں پہنچ گئے ہیں تو چوتھا اور پانچوہ پھر وہ ہے جو زیقادہ سن نو میں نازل ہو رہا ہے تیسرا رکو جہاں ختم ہوا وہ دو رکو ختم ہو گئے کہ جو جو قریش پر حملے کے زمن میں اور مکہ کی طرف اقدام کے زمن میں جو ند و قدہ ہو رہی تھی اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے سن آٹھ ہجری میں رمضان سے قبل اب یہ پھر وہ اس لئے سے جڑ گیا جو چھے آیتیں ہم پہلے پڑھائے ہیں زیقادہ سن نو ہجری میں جو نازل ہوئی انسی کے ساتھ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت قضوہِ ہنین بھی ہو چکا تھا لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَا كَسِّرَتِنَا اللہ نے تمہاری بدد کیا مسلمانوں بہت سے مواقع پر وَيَوْمَ حُلَيْنِن ہنین کے دن بھی کی اِذْ عَاجَبَتْكُمْ قَسْرَتُكُمْ جبکہ تمہیں اپنی قسرت پر نازل ہو گیا تھا اب یہ بھی یہ نہ سمجھئے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکہ میں تو دس ہزار مسلمان آپ کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد آپ نے جب تائف پر حملے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور ہنین کی جنگ ہوئی ہے تو بارہ ہزار کلش کر آپ کے ساتھ تھا دس ہزار وہ تھے اور دو ہزار یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے نو مسلم سمجھ لیجئے اسی وقت جو ایمان لائے اور یا ابھی وہ مشرک ہی تھے لیکن چونکہ اب وہ ریایہ ہو گئے مسلمانوں کی تو وہ بھی گویا کہ شریک تھے اس میں ان کے خادموں اور معاونین کی حیثیت سے بارہ ہزار کا یہ رشکہ جب ادھر رہا تھا ایک وادی سے اور اس وادی کے دونوں طرف پہاڑیاں تھی تو جو تیر انداز تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے تو انہیں مورچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر ان کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے اس کے نتیجے میں بھگدر بچ گئی بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف تیس چالیس آدمی رہ گئے علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے تیس چالیس آدمی رہ گئے لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاذ سے اختلاف کرتے ہوئے اسی مسیرت النبی میں نوٹ دیا ہے کہ نہیں تین سو چار سو آدمی رہ گئے تھے لیکن تین سو چار سو آدمی بھی رہ جائیں بارہ ہزار میں سے تو بھگدر بہت بڑی اس وقت پھر حضور خود اپنے سواری سے اتنے ہیں علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے رجز آپ نے پڑھا ہے میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں چاہے یہ بارہ ہزار میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو کہاں جا رہے ہو اے بدریوں کہاں جا رہے ہو اے جو صلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی سبیعت رزوان کہاں جا رہے ہو پھر لوگ پلٹے ہیں پھر فتح ہو گئی از آجمت کم کسرتو کم جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا فلم تو تغنے انکم شیین تو وہ کسرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی کچھ کام نہ آ سکی تمہارے وَزَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور تم پر زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ آگئی تنگ پڑ گئی تنگ ہو گئی سُمَّ وَلَّيْتُ مُدْبِرِينَ اور پھر تم پیچھے پیچھ موڑ کر بھاگے سُمَّا اَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ پھر اللہ نے ناظر فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اہلِ ایمان پر وَأَنزَلَ جُنُودًا لَن تَرَوْحَا اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی ہتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا وَعَزَّبَ الَّذِينَكَفَرُوا اور عذاب دیا کافروں کو وَذَالِكَ جَزَاؤُ الْكَافِرِينَ اور یقیناً یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرما دے کا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اللہ غفور ورحیم ہے اہلِ ایمان یہ مشرک ناپاک ہیں پلید ہیں تو اب یہ اس سال کے بعد مسجدِ حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں سن نو کا حج کھلا تھا مشرکین کے لیے بھی اور اہلِ ایمان بھی گئے حضرت ابو بکر کی زہرِ امارت قافلہ حج مدینے سے گیا حضور نہیں گئے اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرک قریب نہیں آسکے گا نہ بیت اللہ کے بیت الحرام کے نہ حج کے لیے آسکے گا اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹکنے مسجدِ حرام کی وَإِن خِفْتُمْ عِلَتًا اب یہ امدادہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ تو ہماری آمد نہیں ہوتی تھی حاجی آتے تھے قربانیاں کرتے تھے کچھ اور نظریں چڑھاتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے تو ہماری آمد نہیں ہوتی تھی وَإِن خِفْتُمْ عِلَتًا اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو فَصَوْفَ يُغْنِكُمْ اللَّهُ بِنْ فَضْلِهِ تو ان قریب اللہ تعالی تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے انشاء اگر وہ چاہے گا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْحَكِمُ یعنی اتنی آئیں گی غنیمتیں تمہارے پاس کہ تم سے سنبھالی نہیں جائیں گی حضور کے انتقال کے بعد چند سال کے اندر اندر سلطنت فارس اور سلطنت رومہ اور وہاں سے جو سہلاب آیا ہے مالِ غنیمت کا تو حضور نے تو یہی فرمایا تھا کہ ہم مسلمانوں اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے مجھے تو اندیشہ اب یہ ہے کہ تم پر دولت کے امبار آ جائیں گے تمہارے قدموں میں اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں بار ہوگے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْحَكِيمُ قَاتِلُ النَّذِينَ لَا يُبِنُنَا بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُنَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُنَا دِينَ الْحَقِ مِنَا اللَّذِينَ عَوْتُ الْكِتَابَ حَتْتَى يَوْتِ الْجِزِيَتْا عَيَدِينَ وَهُمْ سَاغِرُونَ یہ آیت بھی فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر جو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہر آیا اور نہ قبول کرتے ہیں دینِ حَقِ تَعْبِ دَارِی مِنَا اللَّذِينَ عَوْتُ الْكِتَابَ ان لوگوں میں سیکھ جن کو کتاب دی گئی تھی حتی یوتِ الجزیَتْا عَيَدِينَ وَهُمْ سَاغِرُونَ یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے ہو جائیں نیچے رہیں تابع ہو جائیں یہ فرق ہے جو کیا گیا ہے مشرقینِ عرب کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھا یا ایمان لاؤ یا گردن مار دی جائے گی اس لیے کہ ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اطمامِ حجد بدرجہ آخر ہو گیا لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے نصارہ اور یہود کے لیے بھی اور اسی کتابیں بخیا پوری نو انسانی ہیں تمام انسان پھر فارس کے لوگ تھے یا ہندستان کے لوگ تھے یا اور تھے ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے اس کے بعد کسی کے لیے نہیں یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے اس عذاب کا کہ جس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رد کیا تھا اب اس کے بعد کو رسول ہے بھی نہیں موجود نہیں ابن نفس نفس تو موجود نہیں معنوی طور پر ہیں وہ واقعیتاں جو ہے معادلی طور پر تو نہیں ہیں اس حوالے سے بقیہ پوری نو انسانی کا معاملہ کیا ہے ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا جنگ ان سے بھی کی جائے گی یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں اللہ کے دین کی بالا دستی کو قبول کر لیں لیکن اس کے نیچے وہ یہودی رہیں وہ مجوسی رہیں وہ ہندو رہیں وہ سکھ رہیں وہ پارسی رہیں وہ جو بھی چاہے رہیں انڈیویجول کو کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور یہ نہیں ہوگا کہ کردن اڑا نہیں جائے گی اسلام لا وہ معاملہ تھا مشرقین عرب کے لیے یہ جو زمین و آسمان کا فرق اس کو اچھے طرح سمجھ لیجئے یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راشدہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی تو تین آپشنز دیتے تھے وہ ایمان لے آؤ تم ہمارے برابر کی ہو جاؤ گے تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر ہم یہ بھی دیکھیں گے ہم سینئر ہیں تم جونئر ہو تمہارے حق کا برابر برابر بالکل برابر اگر ایمان نہیں لاتے تابداری اختیار کرو جزیہ دو اور اسلامی ریاست کی بالا دستی قبول کرو پھر تم یہودی رہو مجوسی رہو عیسائی رہو نسرانی رہو جو چاہو رہو ہندو رہو بودمت کے رہو جو چاہو رہو اگر یہ بھی نہیں گوارہ گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو پھر تیسر آلٹرنٹی تنوار آئے گی ہمارے تمہارے درمیں فیصلہ کرے گی آجاؤ بیدان جنگ میں تری آپشنز ان کے لیے مشتقین عرب کے لیے بھی تین آپشن بن گئے تھے تھے دو ہی یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے جسرا آپشن یہ تھا کہ جزیرہ نمائے عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ یہاں نہیں رہ سکتے لیکن یہ اس پہ امپلائیڈ تھا کلیر نہیں تھا سپلٹ آؤٹ نہیں تھا لیکن ان کے لیے یہ دوسرا آپشن تھا قاتل اللہزین لا یمنون باللہ قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ یوم آخر پر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ نَا حرام ٹھے راتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقْ اور نہ دینِ حق کو قبول کرنے کے لیے اور اس کی تابداری کرنے کے لیے تیار ہیں مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ اہلِ کتاب میں سے ان سے بھی جنگ کرو حتی وَلَا يَوْتِ الْجِزِيَةَ عَنِيَدٍ یہاں تک کہ وہ دیں جزیہ ہاتھ سے وہم ساغرون اور چھوٹے ہو کر رہے ہیں اسلام کی بالا دستی قبول کریں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَعْزَیْرُ عَبْنِ اللَّهُ اور یہوریوں نے یہ اعتقاد بھر لیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں وَقَالَتِ النَّسَارَ الْمَسِحِ عَبْنِ اللَّهُ اور نسارہ نے یہ عقیدہ گھر لیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کی مو سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ریس کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ مکرائزم یہ ایک مثبتہ پرانا اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا مرکست تھا تو جب یہ سینٹ پال نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی اور وہ وہاں سے پھر بات جو ہے آگے بڑھی ہے اور جنٹائلز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات شابی کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہمارے اس مذہب عیسائیت میں آ جائے تو جو تسلیس مصر میں پہلے سے موجود تھی اسی تسلیس کے نام بدل دیئے مصر میں تسلیس تھی گارڈ دی فادر ہورس دی سن اف گارڈ اور آئیسس دی گارڈ مدر تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں وہ جو آئیسس دیوی یعنی اور خدا کا بیٹا تو اللہ اور عیسیٰ اور مریم یہ پہلی تسلیس تھی ابتدائی کے جو بنی ہے گارڈ دی فادر ہورس دی سن اف گارڈ اور آئیسس دی گارڈ مدر تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے اس نقالی میں انہوں نے یہ تسلیس ہی جات کر لی ہے قاتلہم اللہ ونہ یوفکون اللہ تعالی انہیں قتل کرے ہلاک کرے یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں اتخذو احبارہم ورہبانہم وربامہم من دون اللہ دوسری جو سب سے بڑی گمرائی ہوئی عیسائیوں میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار ورہبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا اعتراض نہیں سوال کیا تھا حضرت علی ابن حاتن نے جو مشہور ہیں حاتم تائی بہت بڑے جو سخی تھے وہ تو خرفوت ہو چکے تھے حضور کی بیشت سے قبل اور وہ عیسائی تھے ان کے بیٹے تھے یہ عیب ابن حاتم یہ ایمان لے آئے لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحثیت عیسائی اپنے احبار ورہبان کو اپنا خدا بنا لیا ارباب بنا لیا تو ایسی بات تو نہیں ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے تو آپ نے فرمایا چاہیے صحیح نہیں ہے کہ جس سے کو وہ حلال کہتے تم حلال مان لیتے ہو جس سے کو وہ حرام کہتے تم حرام مان لیتے ہو کہیں جی یہ تو ہے تو یہی تو خدا بنا مان لینا ہے یعنی قانون سادی کہا کہ اللہ کو حاصل ہے یہاں پیٹ ساتھ کو پورا اختیار ہے جو چاہے فشلہ کر دے تو دو ہزار سال تک تو حضرت مسیح کو سولی دینے کا الزام یہودیوں پر رہا اب آکر اچانک انہوں نے ایک ڈیکری ایک فرمان کے ذریعے سے بری کر دیے تاریخ کو بدل دیں حرام کو حلال کر دیں حلال کو حرام کر دیں یہ ہمارے ہاں بھی ایک پوپ ہوتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں اسماعیلی ہیں ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دیں جس چیز کو چاہے حرام کر دیں انہوں نے بھی شریعت ساکت کی ہوئی ہے اسماعیلیوں پر شریعت نہیں ہے ایک اسماعیلی وہ ہے جو ہنزہ وغیرہ میں رہتے ہیں ان کے ہاں شریعت ہے یہ پرانے اسماعیلی ہیں جو باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے وہی کیا جو سینٹ پول نے کیا تھا شریعت ساکت کر دی اور جو اندوہ کا عقیدہ تھا اس کے اندر نو عطار تھے نو عطار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے انہوں نے کہا کہ حضرت علی دسویں عطار ہیں دشم عطار وہ دشم عطار ان کے عقیدے میں شامل ہو گیا اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے شریعت کے جس چیز کو چاہے منسوق کر دے جو چیز چاہے حرام قرار دے دے جو چیز چاہے حضار قرار دے یہ ہے دین تو اتخذوا احبارہوں و رہبانوں یہ تو گویا کہ خدا ہی بنا لیا یہ اختیار تو خدا ہی ہے ارباب من دول اللہ انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے والمصیح ابن مریم اور مصیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لَيْعَبُدُوا إِلَا هَمْ وَاہِدَا انہیں نہیں حکم دیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوچھیں صرف ایک الہ کو لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا سبحانہو اما يُشْرِقُون وہ پاک ہے اس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں يُرِيدُونَا يُتْفِعُونُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے موں کی پھوکوں سے وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّا نُورَهُ وَلَا وَكَرِهَا الْكَافِرُونَ اور اللہ کو ہر جز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے چاہیے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر کل نظام زندگی پر وَلَا وَكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ خواہیے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیونکہ یہاں آکر حضور کے مشن کے باخر درجے میں تکمیل ہو رہی ہے تو یہاں کلیرلی اب اس کو اننشیئٹ کر دیا گیا وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد تبشیر ہے انذار ہے تذکیر ہے دعوت ہے تبلیغ ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بیست کا ہے لیکن حضور کا ایک امتیازی مقصد ہے تکمیل رسالت کا جو مظہر ہے وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بالفعل یہ جوڑا جو دو آیتوں کا ہے یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں بھی آیا ہے دوسری آیت تو جو کی تو ہے ایک شوشے کا فرق نہیں اس پر تو چوبیس صفحے کا میرا ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست صرف اس ایک آیت پر چوبیس صفحے کا مقالہ ہے اور میں مطمئن ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت کا حق اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے پورا کروا دیا ہے اس میں کسی اعتبار سے اس لیے کہ لوگ اس میں سے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں چور دروازے یا تو جی اللہ غالب کرنے والا ہے کوئی انسان غالب کرنے والے تھوڑا ہی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اس لیے کہ جو آدمی کام چور ہے چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی راہ فرار ہو بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی راستہ فرار کرنے ہیں ہر جو بھی ممکن ہو سکتی ہے نحوی اعتبار سے جو امکان ہو سب کو میں نے لے کر اور ثابت کر دیا ہے کہ اس میں کہیں فرار کا راستہ نہیں ہے البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا فرق ہے وہ آئیت جو ہے وہاں ہے یریدونا لیتفیو یہاں ہے انیتفیو بس اتنا فرق ہے بے افواہی ہم یریدونا لیتفیو نور اللہ بے افواہی ہم یریدونا لیتفیو نور اللہ بے افواہی وہاں ہے واللہ مطمو نورہی والاکرہ الكافرون یہاں ہے ویعب اللہ 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 یتما نورہو والاکرہ الكافرون یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے مو کی پھونکوں سے جس کو کہ پھر مولانا زفر علی خان نے خوب اس کی تعبیر کی ہے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زند پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو یہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی مو کی پھونکوں سے اور اس بھی ایک طرح کا تنز ہے یہودی چونکہ سامنے آکرہ مقابلہ نہیں کر رہے تھے تو یہ ایسے تھا کہ مو کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں صرف سادشیں ہیں ان کی اور جو بھی یہ کر رہے ہیں کبھی سامنے آکر انہوں جنگ نہیں کی یریدونا لیتفیو نور اللہ بے افواہی واللہ مطمو ویعب اللہ 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 یتما نورہو ولو کرہ الكافرون ہواللذی ارسل رسولہو الاحبار والرغبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ واللذینا یکنزون الزہب والفضلت ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بیعدامن علی یہ آیت بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیاء یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوہ جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے ایک عام کاروباری آدمی ہے دنیا کا کاروبار کرتا ہے اب ظاہر بات ہے حلال ذریعہ سے کما رہا ہے اچھا کھائے اچھا پہنے ٹھیک ہے کوئی جائداد بھی بناتا ہے کوئی حرام کام نہیں ہے اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی لیکن یہ کہ جوشس دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اب اسے فرض کیجئے کوئی حدیہ دے رہا ہے کوئی اس کو اگر فرض کیجئے تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقہ تو دین کے لیے دے رہا ہے اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں اگر یہ اپنی جائدادیں بنائیں تو یہ بدترین انسان ہیں آسمان کی چھت کے نیچے یہ سمجھ نہیں جائے اچھا بات عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا اس حدیث کو دن میں لے آئیے حضور نے فرما یوں شکو انگیات یا لنناس و دمانون مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا کیسا آ جائے گا لا يبقى من الاسلام اللسمه اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا ولا يبقى من القرآن اللہ رسمه قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا مساجدہم عامرت ان کی مسجدیں آباد بہت ہوں گی شاندار ہوں گی وَحِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَا ہدایت سے خالی ہوں گی وَعُلَمَاهُمْ شَرُ الْنَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوگئے مِنْ اِنْ دِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُودُ انہی میں سے فتنہ برابد ہوگا انہیں میں گز جائے گا تو وَلَوَغُونَ اَمْوَالَ نَاسِ بِالْبَاطِلِ وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقہ سے وَيَسُدُّونَ انْ سَبِيرِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے واللہ دین اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے یہ اپنی مسندے جو ہم خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت منجو ہیں وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف رخ کریں اور متوجہ ہو جائیں ان کی جائیدادیں بن رہی ہیں بڑے بڑے ایسٹس بنا رہے ہیں جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائیدادیں جاتے ہیں ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں جگڑے ہوتے ہیں فرمایا واللزین یک لزون الزہب والفضت اور وہ لوگ جو دفینے بناتے ہیں جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی وَلَا يُنفِقُونَهَ فِي صَبِيْلِ اللَّهِ اور وہ خط نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابِنْ عَلِيمِ تو ان کو بشارت دے دیجئے عذابِ علیم کی دلتناک عذاب کی يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهْنَّمِ جس دن کے ان کو تپایا جائے گا ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں فَتُقْوَا بِحَاجِبَاؤُهُمْ اور اسی سونے اور چاندی کو تپا تپا کر اس سے پھر داغیں جائیں گے ان کے ماتے بھی وَجُنُوبَهُمْ اور ان کے پہلو بھی وَزُهُورَهُمْ اور ان کی پیٹھے بھی حَازَا مَا كَنَسْتُمْ لِعَنْفُسِكُمْ یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لئے جو دولت جمع کی تھی جو خزانے بنائے تھے فَزُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ تو اب مزا چکھو اس کا جو تم نے کنز بنایا تھا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَسِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُحْبَانِ لَيَاكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهْبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُ بِعْزَابٍ عَلِيمٍ اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت کے حوالے سے حضرت عبدالغی فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے قائم ہو گئی تھی کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنا متنقاً حرام ہے جو لوگ کے سونا اور چاندی اپنے پاس رکھتے ہیں جمع کرتے ہیں گاڑھتے ہیں ان کو کنز بناتے ہیں خزانہ بناتے ہیں اس کے لیے یہ رائے اگرچہ ان کی صحیح نہیں تھی اس لیے کہ جو دین کا عام قانون ہے وہ یہ ہے کہ انسان حلال ذریعے سے کمائے اس میں سے جو وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں وہ ٹھیک ہے اس کو قادر ملے گا اگر وہ کچھ رکھتا ہے اپنے پاس تو وہ حرام نہیں ہے بلکہ پھر یہ کہ وہ اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گا قانون وراثت ہوگا اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہ ہو تو پھر وراثت کس چیز میں ہوگی اس لیے قانون تو وہی ہے البتہ یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو کتنا کرو قلیلعف تو یہ ایک روحانی تعلیم ہے اخلاقی تعلیم ہے کہ جمع نہ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو البتہ جو مال بھی آپ نے جمع کیا ہے آپ نے حلال ذریعہ سے کمایا تھا اور اس کی زکاة بھی آپ نے ادا کر دی ہے تو وہ مال آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں خواہ وہ سونے اور چاندی کی شکل میں ہو چنانچہ اسی پر پھر فیصلہ ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں اور چونکہ حضرت عبدالر زفاری اس پر اڑے ہوئے تھے اور اس سے ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا مسلمانوں کے اندر ایک اختلاف تو پھر حضرت عبدالر زفاری کو حضرت عثمان نے حکم دے دیا تھا کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں وہ پھر ایک سہرہ میں کسی جگہ پر کٹیا ڈال کر رہتے تھے میرے دردی کے سعیت کا اصل محل اور مقام جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور وہ ہے ان لوگوں سے متعلق ہے یہ مسئلہ جو دین کا کام کرتے ہیں احبار ہیں رہبان ہیں یہ لوگ اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اپنی قوتیں لگاتے ہیں دین کے لئے عام لوگوں کا معاملہ اور ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں کوئی پروفیشن ہے کوئی اپنا اور بزنس ہے اس کے حوالے سے ان کے پاس آمدنی ہو رہی ہے انہیں جو بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ اپنے پاس اگر رکھتے ہیں اور اپنا جائدادیں بناتے ہیں اور دولت بناتے ہیں اور اپنے لئے پھر وہ اپنی نسلوں کے لئے اس کو وراثت میں منتقل کرتے ہیں تو ان کے اوپر یہ آیت بے نہیں انہی الفاظ میں اس کا انتباق ہوگا اس لیے کہ یہ سارا معاملہ احبار اور رہبان کے حوالے سے ہو رہا ہے اس آیت کا سیاق اور سماق جو ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے لئے جو بھی کچھ ہے یہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے ہاں آپ اپنی ضرورت پوری کریں جیسے حضور نے اپنی ضرورتیں پوری فرمائی حضور واجہ متحرات کو بھی نان نفقہ دیتے تھے آپ اسی بیت المال میں سے آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرتے تھے کبھی بیت المال خالی ہے تو فاقہ بھی آ رہا ہے لیکن ضرورتیں پوری کریں جائداد بنا کر نہ چھوڑ کر جائیں یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے اور پھر وہ جائداد بنے میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہے اور علماء سو کون ہے تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر برا ہو وہ علماء سو میں سے لا محالہ اس میں کسی شخص اپنے گنجائش نہیں میں اسے لٹمس ٹیسٹ کے طریقے سے بیان کر رہا ہوں جس دن کے ان کو تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگنے اور پھر داغے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کے پسلیاں بھی اور ان کے پیٹھیں بھی یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا لَأَنفُسِكُمْ فَزُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْلِزُونَتُوا مَزَا چَكْوْا اپنے اس کنز کا اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ اِنَّ اللَّهِ اِسْنَا عَشْرًا عشرًا شہراً اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے فی کتاب اللہ اللہ کی شریعت میں اللہ کی قانون میں تکوینی بھی اور تشریعی بھی يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْبُ جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی آسمان ورزمین کو منہا عربعوت الحرم ان میں سے چار مہینے ہیں محترم جن میں کے جن کو کیا شرح حرم کہتے ہیں جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی ذَلِقَ دِیْرُ الْقَيِّدُ یہ ہے سیدھا دین ہمیشہ کیا قضابتہ اور قانون فَلَا تَزْلِمُوا فِهِنَّا أَنفُسَكُمْ تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو وہ ظلم کیا کرتے تھے قریش کی اپنی مسئلہت ہوئی کہ کوئی مہم انہیں کسی کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کی درپیش ہے وہ کہتے تھے اس سال یا شرح حرم فلاں کی بجائے فلاں مہینے ہوں گے وہ کلندر کو گلٹ پھیر کرتے رہتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ عمرے کے لیے مہینہ رجب کرنی ہوگا فلاں ہوگا اس حوالے سے وہ کلندر جو تھا لیکن ہوا یسا ہے قدرتِ خدا وزدی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے حجت الودا تو اس سال وہ ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کلندر آ گیا تھا اسی لیے حضور نے اپنے خطبہ حجت الودا میں کہا ہے کہ استدار الزمان و کہعتہی یوم خلق اللہ السماوات واللہ یہ زمانہ اور یہ کلندر جو ہے تقویم جو ہے یہ پورا چکر نگا کر ساری غلطیوں اور تنمیموں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقاب پر کہ اللہ نے جس تقویم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی اُلٹ پھیر نہیں ہو سکے گا وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَتًا كَمَا يُقَاتِلُ الْكُمْ كَافَا اور مشرکوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں جنگ کر حل حال میں اور جمع ہو کر وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَالْمُ التَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے نسیع و زیادت فِي الْكُفْرِ یہ جو مہینے کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر یہ پھیر دینا جو ہے اشرِ حرم کا یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی يُدلُّو بِهِ اللَّذِينَ كَفَرُ اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا يُحِلُّونَهُ عَامًا حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال وَيُحِرِمُونَهُ عَامًا اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں لِيُوَاتِعُوا عِدْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهَ تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں چار مہینے حرام ہیں آگے پیچھے پھیر کر لیکن تعداد پوری کر دی فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ اس کا غلطیہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے ذُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ عَامَالِهِمْ اسی طریقے سے ان کے جو برے عامال ہیں ان کے لیے مزین کر دیئے گئے کھبا دیئے گئے ان کے نگاہوں میں وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں وہ پانچ رکو ختم ہوئے ہیں جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست خاص سا الہ اہل العرب اس کی تقنیل ہو گئی اس کے مقاسد پورے ہو گئے اس کے زمین میں آخری احکام دے گئے اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے چھٹے رکو سے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہِ تبوک کا مسئلہ ہے اس کا پسمندر بھی بیان کر چکا ہوں سن چھے میں صورہ حدیبیہ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ اپنے اپنے پیغامبر ایلچی اپنے خطوط نامہائے مبارک بھیجے باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیسِ بسرہ تھا شرحبیل بن عمر مقصان کا اور یہ تھا رومن امپار کے تابع ان کا باج گزار تھا اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے حضرتِ حارس بن عمر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ انہیں قتل کر دیا شہید کر دیا سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہوتا ہے لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا تین ہزار مسلمانوں کو جمع کیا حضرتِ زید بن حارسہ کو ان کے اوپر امیر بڑھایا اور لشکر بھیجا موتا کی طرح یہ جنگ موتا ہوئی ہے سن آٹھ میں جماد الاولہ سن آٹھ میں جنگ موتا ہوئی ہے اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا نشکر آگیا ایک لاکھ کا اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شائق ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کو شائق تو جنگ ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ حضرتِ زید بن حارسہ بھی شہید ہوئے پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن عبی طالب جو حضور کے چچادات بھائی تھے حضرتِ جعفر جعفر تیار پھر وہ ہوں گے کمانڈر انہوں نے چارج لیا وہ بھی شہید ہو گئے ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ انصاری ہوں گے انہوں نے چارج سمالا وہ بھی شہید ہو گئے پھر آخر کار حضرتِ خالد ابن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمانڈ سے بھالی اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس نشکر کو بچا کر لے آئے تو یہ صورتِ حال ہوئی جنگِ بہتا کی اس کے بعد نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلانِ عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا اور اب وہ جنگِ تبوک کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان ہر صاحبِ ایمان کے لئے میرے ساکھ نکلنا ضروری ہے ہم تبوک تک جائیں گے تبوک آخری صورت تھی کہ جو رومن ایمپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی یہ حجاز کا آخری شہر ہے مدینے سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کوئی تین سو ساڑھے تین سو میل شمال میں ہے اور بڑا سخت جو ہے سہرہ درمیان میں آتا ہے شرید گرمی کا معصول تھا شرید گرمی کا معصول تبویل سفر ادھر فصل تیار تھی کہ خجوریں پکی ہوئی تھی اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے گی اور اگر سب مرد چلے جاتے ہیں تو عورتیں تو خجوریں نہیں اتار سکتی یہ خجور کا اتارنا جو ہے پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے کہ اس کے لئے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تشت اسبام ہو گیا ان کا معاملہ ان کی کمزوریاں ان کی خباستیں کھل کر سامنے آگئے تو یہ یوں سمجھئے کہ یہ گیارہ رکو منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذروہ سنام ہے جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے تقریبا نس صورت جو ہے وہ متعلق تھی منافقین سے ہی یہاں پر بھی یوں سمجھئے کہ یہ گیارہ رکو جو ہیں وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے لیکن یہ کہ ایک جو درمیان میں یوں سمجھئے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موطی پروئے ہوئے ہیں ان میں وہی منافقین کا مضمون ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور تیس آدار کلشکر لے کر گئے تھے اور اس میں وہاں جا کر ہرقل اگر سے موجود تھا ہریکلیس لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کی وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آنگا تو مار کھا جاؤں گا حضور وہاں مقیم رہے وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے انہوں نے معاہدے کیے اپنی سرحدوں کو اپنی محفوظ کیا اور پھر آپ واپس آگئے گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت رومہ نے پسپائی اختیار کی ہے رومہ نے مقابلے میں آنے کی حمد نہیں کر سکی تو وہ جو بھی درنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اکھڑی تھی اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کے دوبارہ قائم کر دیا مہارا اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑا حضرت ابو وکر کے زمانے میں کیونکہ حضور نے اپنے مرض وفات میں بھی ایک نشکر تیار کر دیا تھا اور زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بیٹے حضرت عسامہ ابن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ نشکر تیار تھا اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی تو خطاب تو شروع ہو رہا ہے یا ایوہ لذین آمنوں سے لیکن وہ بعض دین میں رکھ لی جو بین سورہ نسا میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا ایوہ لذین آمنوں کے سیغے سے ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے یا ایوہ لذین آمنوں مالکم اذا قیل لکم انفروں فی سمیل اللہ ساقلتو من العرب اے ایمان کے دعوے داروں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو دھنسے جاتے ہو زمین کے طرف یعنی کہ وہ پاؤں منمل بھر کے ہو گئے اٹھا نہیں جا رہا ہوسنا جواب دے گیا اَرَضِي تُم بِالْحَيَاتِ دُنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ اب یہ وہی سرچنگ قویسچن سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے دعوے دار تو ہو ایمان بِالآخرت کے لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے ہو فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُنْيَا فِي الْآخرتِ اِلَّا قَلِیَ تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخری آخرت کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے بہت قلی اِلَّا تَنْفِرُو اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اس نے اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے تم نہیں اٹھاتے تمہیں دفع کرے گا ریجیکٹ کرے گا مردود کر دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا وَلَا تَذُرُّو حُشَيَعَ اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکوگے وَاللَّهُ عَلَا كُلْ عِشَائِنْ قَدِيرًا اللہ ہر چیز پر قابل ہے إِلَّا تَنْسُرُو ہو اگر تم ان کی مدد نہیں کروگے یعنی حضور کی فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ تو اللہ نے تو مدد کی ان کی اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ ثَانِيَ سْنَيْنِ ذُمَا فِي الْغَارُ جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا جبکہ دو میں کے دوسرے تھے دو ہی تھے حضور تھے اور حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ اِذْ هُمَا فِي الْغَارُ جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اِذْ يَقُولُو یہ غارِ سور کا واقعہ ہے اِذْ يَقُولُو لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ جب حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی نے یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک نہیں گا تو ہم نظر آ جائیں گے تو حضور نے فرمایا لَا تَحْزَنُ فِقْرَ نَا كَرُو اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا اللہ ہمارے ساتھ ہے فَانْذَرَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ تو اللہ تعالی نے تسکین اور سکون نازل کر دیا ان پر وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْحَا اور اُرکی بدت فرمائی اُن لشکلوں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے وَجَعَلَ كَلِمَةً لَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَا اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچہ پڑ چکا ہے پورے جزیرہ نمائے عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے ظالب آ چکا ہے وَجَعَلَ كَلِمَةً لَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَا اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچہ ہے ہی وَاللَّهُ عَزِيدُ الْحَكِيمُ اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا انفروخِ فَافَمْ وَسِقَالَ نکلو خواہ حلقے خواہ بوجل یہ حلقے اور بوجل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں یا تو داخلی طور پر بوجل دل کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو نکلنا پڑے گا اب یہ نکلنا فرضِ عین ہے یہ نفیرِ عام ہے وہ بات گئی جبکہ صرف تحریز تھی تحریز تھی ترغیب تھی وہ دور ختم ہوا اب نکلنا پڑے گا اس جنگ میں نفیرِ عام ہے چاہے بوجل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو کم ساز و سامان ہے تب بھی نکلو تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجل اور ہلکا اور داخلی طور پر بھی وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جہاد کرو اللہ کرامنا اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم لگتے ہو اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریبی ہے قریبی ہمیں مال مل جائے گا غریمت مل جائے گی وَسَفَرًا قَاسِدًا اور اس کے لئے سفر بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے بڑا نہیں ہے لَتَّبَعُوْكَا تو یہ سب اے نبی آپ کی پیاروی کرتے ہیں آپ کے ساتھ چلتے ہیں وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُقَّةِ لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے بڑی دور کی مسافت نظر آ رہی ہے اتنا دور اور اس میں علال کر دیا تھا حضور نے حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری سکین اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے اپنی پوری سکین کا اعلان تو نہیں ہوتا لیکن غنوہِ تبوغ میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں سلطنت رومہ سے ٹکراؤ ہے تبوغ تک ہمیں جانا ہے کوئی چیز آپ نے راست نہیں رکھی تاکہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے اس کے لئے پوری تیاری کرے داخلی بھی خارجی بھی ساز و سامان کی بھی اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے لیکن یہ کہ بہرحال نکلنا فرض ہے اور یہ انقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے آپ نے مجبوری ہے فلا مجبوری ہے فلا مجبوری ہے یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِنَّهُمْ لَكَعْزِبُونَ پر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اَفَاللَّهُ عَنْكَلِ مَعْزِنْتَ لَهُمْ اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی یعنی کوئی منافق آیا کوئی اور آیا حضور یہ مجبوری ہے بیمار ہے کوئی اقبال کرنے والا نہیں ہے تو مجھے اجازت دے دی اچھا ہوئی جاؤ حضور کی تمیت میں بھی نرمی تھی اور آپ نے اجازت دے دی اب جب اجازت مل گئی اس نے کہا میں نے تو اجازت لے لیے وہ کور بن گیا اس کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا حالانکہ حضور اجازت نہ دے تو تب بھی اس نے نہیں جانا تھا لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معاصیت کی یہ نافرمانی کی ہے اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا وہ پردہ اٹھ جاتا افاللہ و ان کا اللہ کو معاف کرے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا لیم آزمت اللہ کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی حتی یتبینا لکن لذین الصدق وطعلم القاذبین یہاں تک کہ آپ کے لئے واضح ہو جاتا کون صادق اور ایمان ہیں کون سچے مسلمان ہیں اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جاتا وہ لوگ جو اللہ اور یعب آخر پر ایمان رکھتے وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانو اور مال کے ساتھ ایمان کا تو لازمی تقاتہ ہے پھر وہی وہ جو دیفنیشن میں نے آپ کو بتایا یہ سورہ حجرات میں انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسول اسم من ام یرتابوا وجہدوا بے انوالہ وانفرس فی سمیل اللہ وہ تو اس کا جزوے لازم ہیں شرط لاینفق ہیں لہذا جو لوگ اللہ پر یعب آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایجزمشن نہیں مانگ سکتے جہاد فی سمیل اللہ سے واللہ علیم بالمتقید اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہیں انما یستاد انکاللذین لا یومنون باللہ والیعب الاخر اصل میں جو ایجازت مانگ رہے ہیں آپ سے ایجزمشن مانگ رہے ہیں رخصت مانگ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ پر اور یعب آخر پر ایمان نہیں رکھتے ورتابت قلوبہوں اور ان کے دل جہے شکوک میں پڑ گئے ہیں سورہ حجرات کی اس آیت میں کیا ہے انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسول اسم من ام یرتابوا پھر شک میں نہ پڑے یہاں فرمایا ورتابت قلوبہوں ان کے دلوں کے اندر شکوک کے ڈیرے ہیں وفی ہم فہم فی رہبہم یا ترددون اور وہ اپنے اسی شک و شبے کے اندر بھٹک رہے ہیں تردد بھی یہی ہوتا ہے تذبذب تردد چلوں نہ چلوں یہ جو متردد ہو جاتا ہے آگ میں کبھی چاہتا ہے چلنا چاہیے بھئی منہ تو یہ کہ اب بلکل پردہ فارش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دے دیا جاؤں گا اور اگر انہوں نے نکلنے کا ادادہ کیا ہوتا تو اس کے لئے ساز و سامان فراہم کرتے جیسے کہ کیا جاتا ہے آدمی سفر کے لئے تیاری کرتا ہے انہوں نے تیاری نہیں کی ولیکن کرے اللہ معصہم تو اللہ تعالی ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا فسبتہم اور ان کو بوجل کر دیا ان کو روک دیا وقیل قردو مع القائدین اور ان سے کہہ دیا گیا رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو اس کی حکمت آگے آئے گی لوگ خرجو فیکم اگر یہ نکلتے تھا آپ کے ساتھ آئے مسلمانوں تمہارے ساتھ ما زادوکم اللہ خبالہ تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لئے مگر خرابی کا دلوں میں روک تھا مان جا کے فتنے اٹھاتے آپس میں لڑاتے کوئی اور کچھ کرتے لہذا ان کا بیٹھ رہنا بھی حکمت پر مبنی ہے اللہ تعالی کی طرف سے گویا کہ اس میں بھی ایک خیر ہے گویا کہ بلدہ مومن کے لئے تو خیر ہی خیر ہے ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر لیکن منافق کے لئے شر ہی شر ہے ادھر بھی شر ادھر بھی شر لاؤ خرجو فیکم اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ مازادوکم اللہ خبالا تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لئے مگر برائی کا خرابی کا وَلَا عَوْضَعُ خِلَالَكُمْ اور یہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے مابین يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةِ تمہارے لئے فتنے پیدا کرنے کے لئے وَفِيْكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں یا تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں یہ دونوں ترجمے ہوں گے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِزْظَالِمِينَ اور اللہ تعالی ظالموں سے خوب واقف ہے یعنی تمہارے اندر اے مسلمانوں بعض نیک دل وہ منافق نہیں ہیں نیک دل سادہ رو مسلمان ہیں جو ان سے حسن ظن رکھتے ہیں ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں دوستی رکھتے ہیں ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں تو اگر یہ ہوتے تمہارے لشکر میں ساتھ اور یہ کوئی فتنہ اٹھاتے ہیں تو وہ جو سادہ رو مسلمان تھے وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ ان میں جاسوس موجود ہیں لَقَدْ اِبْتَغَمُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں وَقَلَّمُ لَكَ الْأُمُورِ یہی لفظ فتنہ آیا اس حدیث میں میں سنا چکا ہوں آپ کو علماء سور کا کردار کیا ہو جاتا ہے وَلَمَا هُمْ شَرْلُ النَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَائِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُودُ جھگڑے قائیاں فتوے اور ایک دوسرے کی وہ تفرقہ تفرقہ جو ہے اور اس کے اندر شدت ہے یہ کام ہے لَقَدْ اِبْتَغَمُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ یہ فتنے اٹھاتے رہے ہیں پہلے بھی وَقَلَّبُ لَكَ الْأُمُورِ اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لئے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے بدلتے رہے حتی جا الحق یہاں تک کہ حق آ گیا جدیرہ نمائ عرب میں تو فیصلہ ہو گیا اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا وَظَهَرْ عَمْرُ اللَّهِ اللہ کا عمر ظاہر ہو گیا غالب ہو گیا وَهُمْ کَارِحُون جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہو وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ ظَنْ لِي وَلَا تَفْتِنْ لِي ان میں سے وہ بھی یہ جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے یہ بہت ہی مردود شخص تھا جد ابن قیس لعنت اللہ علیہ یہ منافقین میں سے تھا یہ آیا اور اس نے بڑا استہزا کا داد استہار کیا حضور کے ساتھ حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے کیوں بھئی کیا معاملہ ہے کیا مجبوری ہے حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں شامی عورتیں بہت قرصرت ہوتی ہیں تو میں تو اپنے اوپر قابل نہیں رکھ سکوں گا میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو آپ مجھے فتنے سے بچانے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ظَلِّ وَلَا تَفْتِنْنِي اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجئے ایکزرپ کر دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا اَلَا فِلْفِتْنَةِ سَقَتُو آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو پڑ چکے اور فتنہ کونسا ہوگا جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے بدترین فتنے کا شکار تو وہ ہو چکا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور یقیناً جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اِن تُسِبْكَ حَسَنَتُنْ تَسُوحُ اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے کوئی فتح ہوتی ہے کوئی خیر آتا ہے کوئی اچھی خبر آتی ہے تَسُوحُم انہیں بری لگتی ہے وَإِن تُسِبْكَ مُسِبْتُنْ اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے ناغوار پوزیشن صورتحال يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا عَمْرَنَا مِن قَبْل تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا ہم کوئی بے وقوف تھوڑا ہی ہے ان لوگوں کی طریقے سے اتنے ہم رسک نہیں لیتے ہم نے پہلے ہی سے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا عَمْرَنَا مِن قَبْل وَاللَّوْ وَهُمْ فَرِحُونَ اور وہ پیٹھ پھیرتے ہیں اور بڑے شادہ و فرہاں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آگئی اور ہم بچ گئے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا یہ آیتیں تو ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے یہ دو آیتیں بندہِ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہیں بہت بڑا اسلحہ ہیں قَهُوْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا اے بدبختو ہم پر کوئی مسئبت نہیں آسکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ لی ہو ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے اگر اس کی طرف سے تکلیف آ جائے دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے کہ ہرچ ساقیِ ماریخ اہنِ التعافض میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرمی ہے تو اللہ کی طرف سے جو آئے سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے نہ شبد نصیبِ دشمن کے شبد حلاقِ تیغت سرِ دوستان سلامت کے تخنجر آزمائی اہلِ ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وہ ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے اس کے ایزن کے بغیر پچا تک نہیں ہل سکتا تو ہمیں ڈر کس کا ہو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ مُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے اہلِ ایمان کو قُلْ حَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا إِلَّا إِهْدَا الْحُسْنَ يَعْنَ ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نحات عمرہ چیزوں کے یہ حسنہ یعن کیا ہے احسن احسن افل و تفضیل ہوا اس سے مونس بنا حسنہ حسنہ کا تسلیہ بنا تو حسنہ یعن دو نہائیت احسن صورتوں کے سوا ہمارے کے تیسری ہے ہی نہیں کیا مطلب ہم سب اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں احسن ہم کامیاب ہو کر آ جائیں احسن تیسری کیا بات ہے تو ہمارے تو خیر ہی خیر ہے دراتے ہمیں کس طرح سے ہو قل لن یسیبنا قل حل طرم بسونا منا یہ تم ڈرارہے ہو ہمیں اور جو کہہ رہے ہو ہمیں کس چیز کا خوف ہمارے لئے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن اور دونوں ہمارے نزدیک نحات عحسن ہیں اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے شہادت مطلوب و مقصود مومن نمال غریمت نکشور کشائی جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈڑتے ہیں جیگر جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصان ہوتے ہیں اور اگر ہم کامیاب ہو کر آگئے تو تم بھی کہو گے ہمارے لئے تو کامیابی کامیابی ہے قل حل تربسونا بنا اللہ دل حسنی ایند ونہنو نتربسو بکم اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں این یسیبکم اللہ بعذاب منندہی کہ اے منافقو اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے فاس سے ناظر کرے عوبِ اے دینہ یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گردنیں اڑائیں جیسے کہ اعلان عام کفار کے بارے میں ہوا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے فَتَرَبَّسُوا اِنَّا مَاکُمُتَرَبِّسُونَ تو کرو انتظار ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں قلْ أَنْفِقُوْتَاوَنُوْكَرْحَنُ اب یہ ایک اور بات ہوتی ہے جی میں جاتا ہوں نہیں سکتا ہے یہ چندہ حاضر ہے کچھ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں ساز و سامان لیکن مجھے آپ ایجزمٹ کر دیں یہ چندہ قبول کر لیں قلْ أَنْفِقُوْتَاوْنُوْكَرْحَنُ کہہ دیجئے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا اس وقت تو جانا ہے فرض عین ہے نفیر عام ہے اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کام نہیں کر سکتا وَمَا مَنَعُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات ان کے خرچہ جو اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے تھے ان کو قبول کیا جاتا مگر اس بات نے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاطَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کسل مند وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اور جو یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ کرتے ہیں مجبوراً کرتے ہیں وہ تو جان بچانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے فَلَا تُعْجِبْكَا مُوَالِهُمْ وَلَا أَعْلَادُهُمْ تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھاؤ اچھے نہ لگے تمہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے ان پر یہ دولت والے منافق تھے بچا بچا کر رکھتے تھے دولت والے تھے ان کی اولاد بھی اللہ نے دی ہے اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو بھی کچھ ہے یہی پر اپنا حساب کتاب کر لے فَلَا تُعْجِبْكَا تو تاجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں مَحَسَقْتُ الْفَادَرِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَزَّبَهُمْ بِحَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے یہی اولاد سوحانِ روح بھی بن جاتی ہے یہی بڑا چہیتا لادنا بیٹا جس کے لئے کیا کچھ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے باپ کے لئے سوحانِ روح بن جائے یہی مال و دولت جو ہے وَتَذْحَقَا أَنفَسُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلیں اسی کفر کی حالت میں وہ لپنے رہے اسی مال سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور اپنی جائدات سے اور ان کی کھلنی نصیب نہ ہو تاکہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے فَلَا تُعْجِبْكَا أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُعَزِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَذَقَا أَنفَسُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمِ اَفْرَقُونَ بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے خائف ہیں خوف کی وجہ سے جب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے یا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں لَوْلَا جِدُونَ مَلْجَنْ وَمَغَارَاتِنْ وَمُدَّخَلًا اگر یہ پالے کہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مغارات او مددخلن جہاں سر گسانے کی جگہ ہو لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ تو یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے اور اپنی رسیت اڑا لیں گے جیسے کوئی جانور رسیت اڑا کے بھاگتا ہے یہ تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غارب آگیا جدیرہ نمائے ربے ہم جائیں کہاں اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ان منافقین کے لیے کہیں سر گسانے کی جگہ ہوتی چھپانے کی جگہ ہوتی بھاگ گئے ہوتے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ رے نبید میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں ملامت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں حضور جب زکاة کا مان آتا تھا تو آپ تقسیم کرتے تھے ظاہر بات ہے کہ لوگ ہیں کھڑے ہیں کسی کو کچھ زیادہ ہو گئے یا کسی وقت کسی کو آپ نے سمجھا کہ زیادہ مستحق زیادہ دے دیا تو ایک منافق تھا اس نے حضور کو ٹوک دیا اعدل یا محمد اے محمد عدل کرو یہ کیا کر رہا ہے وہ نائن صافی کر رہا ہے تو حضور کو غصہ آیا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم اِن لَمْ عَدِلْ فَمَنْ يَعْدِلْ اگر میں عدل نہیں کرو گا تو کول کرے گا لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر تاند کرتے ہیں خیرات کے باتنے میں صدقات اور زکاة کی تقسیم میں فَإِنْ قَوْتُو مِنْهَا رَضُو اگر انہیں کے خطے بر دیا جائے انہیں دیا جائے تو راضی ہیں وَإِنْ لَمْ يُعْطَو مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَتُون اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر وہ غراراز ہو جاتے ہیں غصے ہوتے ہیں لالپیلے ہوتے ہیں وَلَوْا اَنْهُمْ رَضُو مَا عَتَاهُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اگر وہ راضی رہتے ہیں اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے وَقَالُوا حَسْبَنَ اللَّهُ اور کہتے ہیں اللہ ہمارے لئے کافی ہے سیوتین اللہ من فضلہی ورسولہ ہن قریب پھر بھی بعد میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے اِنَّا اِلَّا اللَّهِ رَاغِبُونَ ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اگر یہ کہتے کاش کہتے تو کتنا اچھا ہوتا اب یہاں صدقات کی مدیں بیان کر دی ہیں جو صدقات کی یہی آیت سے مشہور آیت کہ صدقات جو صدقات کی جو بدیں ہیں وہ کونسی ہیں اِنَّمَ صدقات زکاة جو ہے تو سب سے پہلے لیر فقراء مفلسوں کے لئے وَالْمَسَاقِينَ مُحتاجوں کے لئے وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا اور جو بھی زکاة کا بندوبست کریں گے زکاة جمع کریں گے تحصیل دار ہوں گے زکاة کا حساب کتاب رکھیں گے زکاة تقسیم کریں گے وہ اس کے عاملین عَلَيْهَا ہیں ان کی تلخائیں اس میں سے دی جائیں گی وَالْمُؤَلَّفَتِ قُلُوبَهُمْ اور تعلیفِ قلب کے لئے کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر صاحبِ حیثیت ہوتے ہیں انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے ساتھی نہ بنے کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا دور شور جو ہے کم ہو جائے تو یہ تعلیفِ قلب کے لئے یہ مجد جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئی اس کے بارے میں فقہہ کو کہنا یہ یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھے لیکن ویسے ہی سیچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مجد جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی و پھر رقاب گردنوں کے چھڑانے میں اور گردنوں کے چھڑانے میں کسی پر تاوان آ گیا ہے کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے لہذا ایک یہ کہ لمسم مدد کر کے اسے گویا کہ اس کی گردن چھڑا دی جائے والغارمینہ جن پر تاوان بڑھنا پڑے و فی سبیل اللہ اور ایک بڑھ جو ہے فی سبیل اللہ بھی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے لیکن اولین مستحقی ہیں انفاق فی سبیل اللہ خود اللہ کل کل قطل دین کے لئے اللہ کے دین کے لئے دعوت تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جد و جہد ہے اس کے لئے لیکن یہ جو صدقات ہیں اور زکاة بھی صدقات ہی مشابل ہیں ان میں اولاں جو مستحق ہیں وہ ہیں غرباء اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں جو بھی ہیں محتاج ہیں یہ ان کے زیادہ پہلے محق دار ہیں البتہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بچ جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں غرباء ہیں یتامہ ہیں مساکین ہیں ان کو دے چکا ہے اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے وفی سبیل اللہ وابن السبیل اور مسافر کے لئے فریضت من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے یہی لفظ آیا ہے بار بار سورہ نسا میں جہاں کے جو احکام آئیت وراثت کے واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے کمال حکمت والا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبِي ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو عیزہ پہنچاتے ہیں وَيَقُولُنَ هُوَ عُذُنُ وہ کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہی کان ہے ایک تو معاورہ ہمارے ہیں کان کا کچھا ہونا وہ اور معنی میں ہے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا حضور میری بیوی بی مار ہے اور انہیں مان لیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دماغ میں کچھ نہیں ہے کہ یہ کان ہی کان ہے بھیجے ہوئے خودہ نہیں ہے دماغ میں کچھ یہ صرف جو کچھ کہہ دیتے ہیں مان لیتے ہیں سن لیتے ہیں ہوا حضور یہ تو نرے کان ہے بس یہ بھی حضور کی توہین وَبِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْضُونَ النَّبِيَا وَيَقُونُنَهُ وَعُذُنُ قُلْ عُذُنُ خَيْرِ اللَّكُمْ کہہ دیجئے یہ کان تمہارے لیے بہتر ہے بہتری کے لیے ہے تمہاری خیریت اسی میں ہے يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُومِنِينَ یہاں پہ یہ ایمان کے ساتھ بے اور لام کا فرق واضح ہو جائے گا وہ یقیم رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں مومنوں کی یہ ان کی شرافت ہے یہ ان کی نجابت ہے یہ ان کی مروت ہے وہ جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن نہیں کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یہ شرافت و مروت کا معاملہ ہے یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقو فراسق المومن مومن کی فراسق تدرو فَإِنَّهُ يَنْدُرُ بِنُورِ اللَّهِ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہو تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا کیا انہیں پتہ نہیں کلتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن آپ کی مروت اور شرافت قُلْ اُذُنُو خیرِ لَكُمْ يَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَيُوْمِنُوا لِلْمُومِنِينَ وَرَحْمَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں رحمت ہے وَالَّذِينَ يُعْضُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور جو عذاب پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں رازی کریں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو جا کر بہانہ جو کیا اور لے کر آگئے اب مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں قسمیں کھا کھا کر اپنے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دار ہیں کہ وہ انہیں رازی کریں ان قانون مومنین اگر وہ واقعیتاً مومن ہیں کیا وہ جانتے نہیں ہے کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا اور انکشی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے گا فَانَّ لَهُ نَعْرَ جَهْنَّمَ خَالِدًا فِيهَا تو اس کے لئے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ذَلِكَ الْخِزْدِ الْعَظِيمِ اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةُن تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ اے مسلمانوں یہ منافع درتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کو ہمارے دنوں کی حالت بتا دے اللہ کے طرف سے وحی آسکتی ہے کہیے کہ نہیں ابھی تم استعداد کرتے رہو اِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُمْ مَا تَحْزَرُونَ لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے ظاہر کر دے گا آیا کر دے گا وَلَاِنْسَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے اِنَّا قُلْنَا نَخُوزُ وَنَالْعَبُ وہ جب بکواس کرتے تھے آپس میں حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں کسی مومن سادی کے اوپر کوئی تحمت لگا رہے ہیں اب اگر کسی نے جا کر کوئی بات بتا دی حضور کو کہ فلان شخص تو یہ کہہ رہا تھا عبداللہ ابن عبی یہ کہہ رہا تھا فلان نے یہ کہا ہے حضور نے بلایا طلب کیا پوچھا تو اب وہاں پر آئیں گے وَلَاِنْسَالْتَهُمْ اگر پوچھیں گے بات پرس کریں گے یہ تو ایسے ہی ذرا گپ بازی میں لگے ہوئے تھے یہ تو تھوڑی سی جو تھی ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ لائٹ وین میں گفتگو ہو رہی تھی اس کو خامخواہ اس شخص نے جو ہے وہ سنجیدگی سے لے لیا ہم کھیل رہے تھے دل لگی میں یہ بات ہم نے کہہ دی تھی قُلْ عَبِ اللَّهِ وَبِ عَعَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَاثِئُونَ کہیے تو کیا تم اللہ کے ساتھ بازی بازی باریش بابا ہم بازی اب اللہ اور رسول جو ہیں اور اس کی آیات جو ہیں وہ بھی تمہارے لئے تختہ برش بن گئی ہیں استہزاء اور تمسکر کا لَا تَعْتَذِرُو اب بہانے مت بناو قَدْ کَفَرْ تُمْ بَادَ اِمَانِكُمْ تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد اِن نَعْفُ عَنْ تَعْفَةٍ مِّنْكُمْ اگر ہم تمہاری ایک جماعت کی طرف سے درگزر کریں گے نُعَزِّبْ تَعْفَةً تو کسی دوسری جماعت کو ہم عذاب بھی اب جیں گے اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں صدایں بھی ملیں گی بے انہوں کانوں مجرمین اس لیے کہ وہ مجرم تھے اَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْبَعْثِ یہ منافق مرد و منافق عورتیں سب ایک دوسرے محیثے ہیں یعنی ان کی اکا گھٹ جوڑ ہے یا مرونہ بالمنکر یہ بدی کا حکم دیتے ہیں بجائے اس کے کہ عمر بالمعروف کرتے یہ برائی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْحَوْنَا عِنِ الْمَعْرُوفِ اور نیکی سے روکتے ہیں مت خرچ کرو سبھال کے رکھو پاگل ہو گئے ہو آخر مستقبل کی فکر کرنی چاہیے لہذا وہ نہیں ان المعروف اور عمر بالمنکر یا مرونہ بالمنکرے وَيَنْحَوْنَا عِنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِدُونَ عَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں خرچ نہیں کرتے نَسُلَّهَ فَنَسِيَهُمْ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا نظر انداز کر دیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یقیناً یہی منافق ہے کہ جو سرکش ہیں نافرمان ہیں وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَارَ نَعَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق بردوں اور منافق عورتوں سے اور تمام کفار سے آگ کا جہنم کے آگ کا خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ہی حسبہن بس وہی ان کے لئے کفایت کریں گی وَلْعَنَهُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے روح پر لعنت فرما دی ہے وَلَهُمْ عَذَابُ الْمُقِيمِ اور ان کے لئے عذاب ہے قائم رہنے والا مسلسل دائم اور قائم عذاب قَلْ لَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اسی طرح کے وہ لوگ یہ بھی ان لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے پہلے تھے قَانُوَ اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَتًا وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں وَاقْسَرَامْ وَالًا اور بہت زیادہ تھے مال میں وَاعُلَادًا 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 یعنی یہ قوم جو گزری ہیں کافروں کی قوم سمود اور قوم عاد وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھیں قوت میں بھی اور اپنی تعداد میں بھی مال میں اولاد میں فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے نصیب کا فائدہ اٹھا لیا اپنا حصہ وصول کر لیا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ اب تم بھی اپنا حصہ مکمل کر چکے ہو اب تمہارا انجام بہت قریب آ چکا ہے فَاسْتَمْتَعْلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِينَ جیسے کہ ان لوگوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا تھا جو ان کے جو تم سے پہلے تھے وَخُسْتُمْ كَلَّذِينَ خَالُو اور تم نے بھی اسی طرح کی روش اختیار کی جو انہوں نے اختیار کی تھی اولائک حبتت عامالہم فِي الدنیا والآخرہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام عامال دنیا اور آخرت سب میں حبت ہو گئے وَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور یقیناً یہی ہیں خسارے میں رہنے والے عَلَمْ يَاتِهِمْ عَبَوْ لَغِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیا یہ بس خبریں آنہی چکی ہیں ان کی جو ان سے پہلے تھے قومِ نُوحٍ وَعَادٍ وَسَمُودَ وَقَوْمِ عِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُتَفِقَاتِ نُوح کی قومِ عَادٍ وَرْعَادٍ وَسَمُودَ وَقَوْمِ عِبْرَاهِيمٍ یہ واحد مقامِ قرآنِ مجید میں جس میں قومِ عبراہیم کا بھی تذکرہ اس انداغ میں ہے کہ شاید ان پر بھی عذاب آیا ہو لیکن سراحتناً اس کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ وَالْمَتَفِقَاتِ وَنْ بَسْتِيوں کی جو اُلَٹْنی گئی تھی سَذُومَ وَرْعَمُورَ عَتَتْتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام لے کر واضح نشانیاں لے کر فَمَا كَانَ اللَّهُ عِذْلِمَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ان پر ذُم کرنے والا نہیں تھا لیکن کانو انفس ہم یزلیمون بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظن ناکے رہے والمومنون والمومنات و بعضہم اولیاء و بعض وہ منافق مرد و منافق عورتوں کی بات تھی اب فرمایا اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بعضہم اور یا اولیاء و بعض وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے پشت بنا ہے مددگار ہیں یا مرون بالمعروف ان کا طرز عمل یہ ہے کہ لیکی کا حکم دیتے ہیں مشورہ دیتے ہیں و یتعون اللہ و رسولہ اور اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں اولائکا سیرحمہم اللہ یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالی رحمت فرمائے گا ان اللہ عزیز الحکیم یقین اللہ زبردست حکمت والا اللہم ربنا جعلنا منہ وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجریم انتعات ننہار و خالدین فیہا اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے و مساکن قیبتن فی جنات عدل اور بڑے سترے اور بہت امدہ مکان رہائش کے لئے ان کو دے گا رہنے کے باغات میں ریجیڈنشل گارڈنز میں و رضوان من اللہ اکبر یہ ساری چیزیں تو ہے ہی سب سے بڑی شئے یہ کہ اللہ ان سے نازی ہو جائے گا رضا اللہ کی وہ سب سے بڑی شئے ہے سب سے بڑی نعمت ہے ذالکہ ہوا الفوض العظیم وہ تو ہے بہت ہی بڑی کامیابی یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین مغلوظ علیہن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سخت ہی کیجئے یہ جگہ آیت دو مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں یہ جو کہ توں سورہ تحریم میں بھی آئے گی جو کہ ان سمجھ یہ 28 میں پارے گی آخری یہاں پھر آئی ہے لیکن یہاں درز جہاد کو نور کر لیجئے یہاں جہاد بمعنی قتال نہیں آسکتا منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی جنگ نہیں کی جہاد جد و جہد کوشش ان کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنا ان کی سادشوں کا نور توڑنا یہ جہاد تھا یہ جہاد قتال کی کوئی نوبت منافقین کے ساتھ کبھی کوئی قتال نہیں ہوا یہاں جہاد خالص اس جہاد کے معنی میں ہے جو قتال سے کم تر ہیں دون القتال یا ایوہ النبی او جاہد الکفار والمنافقین اے نبی آپ مجہدہ کیجئے جد و جہد کیجئے اسی لئے جب غضوہ تبوخ سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاسغرین الجہاد الاکبر ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں اب اس کی تعبیریں مختلف کی گئی ہیں کہ اتنا بڑا جہاد سلطن کے روما کے خلاف گئے تھے اسے آپ جہاد اصغر کریں وہاں سے لوٹ کر ہم آ گئے ہیں اب جہاد اکبر سامنے ہیں تو اس کی عام طور پر جو توجیر لوگوں نے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ سب سے اکبر ہے سب سے بڑا ہے اور یہ بات صحیح ہے آپ سے پوچھا گیا ایو الجہاد افضل ہو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا انتو جاہدہ نفس کا فتاعت اللہ کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کس کا ہے آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف اور اسے اللہ کا مطیبہ ناؤ تو اسی پر گویا کہ اس کو محبول کیا ہے لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اب یہ جو بار آستین تھے کہ جو مدینہ قیدر منافقین تھے اب ان کے خلاف جہاد کرنا تھا اور اس میں چونکہ اندیشے تھے کہ ان کے تعلقات تھے عوصل خضرت کے لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھی تو اس میں فتنے اٹھ لاتے واپس آ کر آپ نے مسجد زرار کو پھر جلایا ہے گرایا ہے یہ بہت بڑا قدم تھا عام مسلمان جو اس میں مشٹعل بھی ہو سکتے تھے کہ مسجد کو گرا رہے لیکن یہ کہ یہ اقدامات آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد اور طبوک سے واپسی کے بعد یا ایوہ نبی جاہد الكفار والمنافقین وغلوظ علیہم اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجئے وماواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بیس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی کوئی بات وہ بھی آئی کوئی غلط بات کہی کوئی استہزا کیا کوئی تمسکر اڑایا حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ یہ ایک بات انہوں نے کہی تھی اس کا ذکر آجائے گا تفصیل سے سورہ منافقون میں اٹھائی سوہ پانے میں واقعہ وہاں تفصیل سے آیا ہے تو لیکن یہ کہ کسی نوجوان نے آ کر حضور کو بتا دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے اب حضور نے طلب فرما انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے اس نے اور اس نے خامخہ جو ہے فتنہ اٹھانے کوشش کی ہے تب ہی آیت نادر ہوئی اللہ نے اس نوجوان کو سچا کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جھوٹ وہ عبداللہ ابن عبی بول رہا ہے یہ نوجوان نہیں بول رہا یا علفونا باللہ ما قالو وہ قسم کھا رہے ہیں اللہ کی کہ ہم نے وہ بات نہیں کہیں حالانکہ انہوں نے کہا اور وہ اپنے اسلام کے بعد کفر ممکن ہو چکے کفر کر چکے اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس سیکہ جس کو وہ حاصل نہ کر سکے یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جب تبوک سے واپس آپ آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ عام راستے سے قافلے سے ذرا ہٹ کر ایک پہاڑی راستے کی طرف سے آپ کا گذر ہوا اور وہ تنگ راستہ تھا وہاں سے بس ایک ہونٹ ایک وقت میں گذر سکتا تھا حضور کے ساتھ دو آپ کے صحابہ تھے وہاں ان لوگوں نے کوشش کی منافقین نے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے بھاٹے باندھ لیا کہ پہچان میں نہ آئے اور رات کی تاریخی میں انہوں نے ہاتھ چلایا چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دے بارال وہاں پر جو ہے کسی طریقے سے جو دو آپ کے جانسار ساتھی تھے انہوں نے انہیں کھنیڑا مار کر بھگایا پھر حضور نے ان کو بتا بھی دیا تھا جن میں حضرت حضیفہ ابن بیمان بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار تھے عمار ابن یاسر ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ فلا فلا نام ہے یہ فلا فلا منافق ہے لیکن یہ میرا راز رہے گا تمہارے پاس تم نے یہ نام کسی کو بتانے نہیں ہے یہ اسی لئے حضرت حضیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب و سرن نبی نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس نبی کے ایک راز دان وہ حضرت حضیفہ ابن یمان وَحَمُّ مِمَا نَبْيَ نَعْلُوا انہوں نے تو ارادہ کیا تھا وہ چیزوں وہ حاصل نہ کر سکے وَمَا نَقَبُوا إِلَّا نَغْنَاهُ الْمَا هُوَ رَسُولَهُ اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس سے کہا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے اللہ ان کا رسول ان کی طلب مال کو دیکھ کر انہیں صدقات میں سے مالِ غنیمت میں سے بافراغت دیتا رہا من فضل ہی اپنے فضل سے وَحِنْ يَتُوبُوا يَكُوْ خَيْرَ اللَّهُمْ اب بھی اگر توبہ کر لے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا وَحِنْ يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ پیٹ موڑیں گے يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا اللہ انہیں عذاب دے گا بہت دردناک عذاب فِي الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٌ اور پوری زمین میں ان کے لئے نہ کوئی ولی ہوگا کچھ بنا ہوگا مدنگار ہوگا اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهُ اب یہ وہ تین آیتیں آگئی ہیں جو میری تقلیلوں میں بہت مرتبہ آئی ہیں ہم مسلمانان پاکستان کے لئے خاص لمحہ فکریہ ہیں مدینہ کے منافقین یہ خاص نسم کا تذکرہ ہو رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهُ ان میں سے وہ لوگ لئے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نماز دے گا غنی کر دے گا دولت دے دے گا دولت مند کر دے گا لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُلَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیف بن جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جب اللہ نے انہیں نماز دیا اپنے فضل سے غنی کر دیا بَخِلُو بِهِ اب اس نولت کے ساتھ بخل کیا وَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُعْرِدُونَ اور پیٹھ مور لی اور عراس کیا فَآَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُو بِهِ تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دنوں میں نفاق آقَبَهُمْ عقوبت صدا دنیا میں نقد صدا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ پاکستان بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ آدھا کر دیا کہ جاؤ بھئی تم جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی تم جاؤ اور اسلام قائم کرو ہم نے کیا کیا ہے پچاس برس سے زائد ہو گئے کیا کیا ہے اسلام کہا ہے یہ بے وفائی ہے یہ بد اہدی اس کا نتیجہ کیا ہے تین نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسنت ہو گئے نفاق باہمی اب وہ قوم نہیں رہی قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے اب عاصمیتیں ہیں صوبائیت ہیں لسانیت ہیں اور نہ ملوم کیا کچھ ہیں فرقہ واریت ہیں دوسرے کردار کا بیڑا غرق ہو گیا آیت المنافق سلاسل حضور نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جس میں یہ تینوں چیزیں ہیں خواہ وہ انسامہ وصلہ چاہے روضہ رکھتا ہو نماز پڑھتا ہو اپنے آپ کو مسلمان میں تب وہ منافق ہیں جب بولے جھوڑ بولے جب وعدہ کریں خلاف ورزی کریں اور جب کہیں امید بنا دیا جائے خیانت کریں وہ دیکھ لیجے اپنی قوم جو جتنا بڑا ہے اللہ ماشاءاللہ exceptions prove the rule قانون یہی ہے جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا اتنا ہی خائن اور اتنا ہی وعدہ خلاف اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہیں the most secret document of state is the constitution اور منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخلی کرتے ہیں دوسرے سے نکال لیتے ہیں ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام ہی اسلام کیا اللہ اتنی بڑی بات no legislation can be done repugnant to the Quran and the sunnah ہو ہو اتنی بڑی بات یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ خوال حجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے وہ لکھی رہے گی بس اور ہم نے ایک ideology council بنا دی ہے وہ اس کے متعاری سفارشات پیش کرتی رہے گی اور ہر سال اس کی report پیش ہو جائے کریں گی خلاص کوئی اس میں سینکشن نہیں کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں کوئی پابت دی نہیں فیڈرل شریعت کورٹ کیا کہنے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور کیا کیا کنخائیں ان کو ملی ہیں اور کیا کیا مراعات ملی ہیں وہ سب کچھ ہے لیکن صورت کیا ہے دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج یہاں تک کہ عائلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج مالی قوانین بھی دس سال کے لئے خارج تو کیا کروں گے بیٹھ کے تلغائیں لو اور ایکسسائید ان فیوٹلیٹی وقت گزارو اللہ اللہ خیر صلی اللہ منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور موجود ہوں یہ ہے ہمارا روگ اصل فَعَقَوَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ تو اللہ نے عقوبت کے طور پر صدا کے طور پر ان کے جنوں میں نفاق پیدا کر دیا الَا يَوْمِيَنْ قَوْنَهُ اور یہ نفاق ہم رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے یہ کانٹا ان کے جنوں سے نکلے گا نہیں بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بَسَبَبْ اس وَعْدَ خِلافی کہ جو انہوں نے اللہ سے کیا وَبِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ اور بِسَبَبْ اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا عَلَفْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِقْرَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو چھپی چیزیں اور جو نجوہ کرتے ہیں یہ بیٹھ کر آپس میں سازشے کرتے ہیں اللہ ان سے واقف ہے وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبَ اللہ تعالی تو تمام غیب کا جاننے والا ہے اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَوِعِينَ مِنَ الْمُومِنِينَ یہ لوگ کہ جو اہلِ ایمان میں سے جو بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرح دل سے اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر تان کرتے ہیں استہزا کرتے ہیں جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے جو بھی کچھ لا سکتے ہو پیش کرو گویا کہ جدید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی اپیل کی ڈونیشنز چاہیے تو ایک ابو عقیل انساری تھے انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس ساری رات مزدوری کی ایک باغ میں جا کر اور وہ کھینچ کھینچ کر کونے سے پانی باغ کو سہراب کیا صبح کو انہیں کچھ خجوریں ملی رات بھر کی مزدوری آدھی لے جا کر اپنے گھر میں دینی اپنے بیوی بچوں کو اور آدھی لاکر حضور کی خدمت میں پیش کر دی حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو یہ سب پر بھاری ہیں لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فقہ چست کرنے شروع جی ہاں ان کھجوروں کو بغیر تو یہ مہم چلی نہیں سکتی تھی کیا کہنے صاحب یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے بہت بہا معاملہ ہے یہ اب تعلی دے رہے ہیں ان کا دل دکھا رہے ہیں وہ بیچارے جن کے پاس اپنی محنت مشقت کی سوا کچھ ہے ہی نہیں فیسخرون منہ ان سے بدا کرتے ہیں سخر اللہ منہم اللہ تعالیٰ ان کا بدا کرائے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے درناک عذاب ہے استغفر لہم اب یہ سخترین آیتِ قرآنِ مجید میں منافقین کے لیے یا وہ تھی جو سورہ نسا میں تھی اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ منافق آٹھ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے کیا یہ ہے استغفر لہم اے نبی اب آپ ان کے لیے استغفار کریں او لا تستغفر لہم یا ان کے لیے استغفار نہ کریں ان تستغفر لہم سبجین مررتا اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ تَبْ بِي اللَّهُ تَعْلَهُمْ ذَلَكَ بِعَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ گفر کر چکے وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت قید دیتا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَرِحُوَ يُجَاهِدُ بِعَمْوَالِهِ وَأَنفُسَهِمْ فِي سَمِيلِ اللَّهِ بہت خوش ہو گئے وہ پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھی حضور سے اگزمشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے اور انہوں نے برا سمجھا ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُ اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے ہم تو لے آئے ہیں چھٹی رکھ سٹ لے آئے ہیں تو بیدرہ عقل کے ناکھل لو کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں اس شدید موسم کے در جا رہے ہو پاگل ہو گئے لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُ اس گرمی میں مت نکلو قُلْ نَارُ جَهَنَّمَا شَدُّ حَرَّا اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے لَوْ قَانُوا يَفْقَهُونَ کاش کہ ان کو تفقہ حاصل ہوتا فہم حاصل ہوتا فَلْيَزْحَكُوا قَلِدًا وَلْيَبْقُوا قَسِيرًا تو انہیں چاہیے کہ ہنسے کم روئے زیادہ چَزَام بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ بدلا اس کا کہ جو کمائی انہوں نے کی ہے فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ الٰى تَعِفَةٍ مِّنْهُمْ تو تیقن کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ قضوہ تبوک پر روانی یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے کچھ آتے کچھ قضوہ تبوک کے وقت این تبوک میں بھی وہی نازل ہوئی ہے تو یہ وہ آیات ہے فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ دائر باتیں یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تبوک میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس فَاسْتَازَنُوكَ لِلْخُرُوج اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانے کسی اور دشمن کے خلاف فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي عَابَدَا کہہ دیجئے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے وہ آخر انتہان تمہارا ہو چکا تم ناکاب ہو چکے وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوَا اور اب میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا اِنَّكُمْ رَزِيْتُمْ بِالْقَعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر نفیر عام ایکی مرتبہ ہم نے کی اور تم پیچھے رہنے پر بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے فَقُلُوا مَعَلْ خَالِفِينَ اب ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ 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 مِنْهُمْ مَا تُرَيْ نَبِي ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنادہ آدھا نہ کیجئے عبداً کبھی بھی وَلَا تَقُومْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہوں یہ دیکھئے یہ اب ان کی نصوائی کا سامان ہو رہا ہے ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کر رہے تھے کسی کے نماز جنادہ پر جانے سے معلوم ہویا تھا کہ یہ منافق ہے حضور نے اس کی نماز جنادہ میں شرکت سے انکار کیا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنُمَا نَعَتَ عَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور مت کھڑے ہوئیے اس کے قبر پر اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یقیناً انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وَمَا تُو وَهُمْ فَاسِقُونَ اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے وَلَا تَعْجِبْكَا اَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے آیت نمبر پچپن صرف وہی ایک ایک فرق ہے اس میں مہا فَلَا تَعْجِبْكَا یہاں وَلَا تَعْجِبْكَا آپ کو پیادہ پسند نہ آئیں اچھی نہ لگیں نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُعَزِّبَهُمْ یہاں لام کی بجائے ان آگیا ہے اللہ چاہتا یہ ہے کہ ان عذاب جئے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں وَتَذَحَقَ أَنفُسُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کی جانیں نکلیں اسی حالتِ کفر میں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا وَقَالُوا زَرْنَا نَكُمْ مَعَا الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَا الْخَوَالِفِ وَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَحُونَ صدق اللہ العزیم سورة طوبہ میں ابھی یہی منافقین کا بیان چل رہا ہے اور جب کچھ سورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاو اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر اِسْتَعَذَنَكَ أَوْلُوا تَوْلِ بِنْهُمْ تو ان میں سے جو مقدرت والے ہیں دولت والے ہیں وسائل رکھنے والے ہیں وہ بھی آپ سے آ کر رخصت مانتے ہیں وَقَالُوا زَرْنَا لَكُمْ مَعَا الْقَاعِدِينَ اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے رہنے دیجئے ایگزمٹ کر دیجئے ہم یہی بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَا الْخَوَالِفِ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل کر دیے جائیں یعنی جنگ کرنا مردوں کا کام ہے اور خواتین کو چونکہ پیچھے بچے اور خواتین ظاہر بات ہے کہ گھروں میں رہ جانے والے تھے تو انہوں نے اپنے لیے یہ مقام پسند کیا یہ ایک طرح کا ان پر تنس ہے رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَا الْخَوَالِفِ وَتُبِعْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ تو ان کے دنوں پر مہر کر دی گئی اور اب وہ سمجھ نہیں سکتے لیکن الرسول والذین آملوا معه اس کے برقص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے جاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راہ میں اپنے اموال سے بھی اپنی جانوں سے بھی وَأُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے بھلائیاں ہیں خوبیاں ہیں نیکیاں ہیں اچھا عجر ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یقیناً یہی لوگ ہیں فلاح پالے والے آخری منزل مراد کو پالے والے فلاح کے لفظ پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ سورہ مومنون کے شروع میں ہوگی یہ بڑی اہم اسطلاح ہے قرآن کی میں نے اب تک اس کا ترجمہ بس اسی طریقے سے اسی لفظ کے ساتھ کیا ہے عَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی بِنْ تَحْتِ الْنَحَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ان باغات کا تیار کیا ہے جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَجَعَالْ مُعَزْزِرُونَ مِنَ الْعَرَابِ لَجِوْزِنَ لَهُمْ اور آئے آپ کے پاس بہانے بنانے والے بدنوں بھی مدینے کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اب ظاہر بات ہے یہ نفیر عام تھی یہ لان عام تھا تو اب جو بھی آس پاس تھے جو دہات میں رہنے والے مسلمان تھے ان پر بھی یہ حکم جو ہے آئیت تھا تو اب ان میں سے بھی لوگ آئے اور رخصت طلب کرنے لگی جَعَالْ مُعَزْزِرُونَ مِنَ الْعَرَابِ عَرَابِ عَرَابِیوں کی جمعہ ہے وہ جو لوگ بادیا نشید بگدو لیوزنَ لَهُمْ کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے انہیں بھی رخصت دے دی جائے وَقَادَ الَّذِينَ كَذَبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے کہ جھوٹ کہا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے وعدے جو کیے کہ جھوٹ نکلے یا یہ کہ جو عذر انہوں نے کر رہے وہ جھوٹ آئے ان میں سے جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے یا جو لوگ فی الواقع کفر کی حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے لَيْسَ عَلَقْ ضَعَفَاء کمزوروں کا معاملہ یہ نہیں ہے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی بلامت نہیں ہے ضعیف ہوں وَلَا عَلَى الْمَرْضَى نہ ہی بیواروں پر وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا جَجْدُونَ مَا يُنْفِقُونَ نہ ہی ان پر جن کے پاس کچھ خرش کرنے کے لئے نہیں ہے آخر اتنا لمبا سفر کرنا ہے تبوگ تک جانا ہے کوئی سواری چاہیے چار آدمیوں پر ایک اوٹھو کچھ تو ہو کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کو سہارا ملے ان کے پاس سامان نہیں ہے پیسہ نہیں ہے لَا جَجْدُونَ مَا يُنْفِقُونَ تو جو لوگ اپنے پاس کوئی اس کی مقدرت نہیں رکھتے اور ساتھ سامان نہیں رکھتے تو ان پر حرج نہیں ہے لَيْسَ عَلَى الزَّعَفَاءِ حَرَجٌ یہ لَيْسَا کے بعد حرج یہاں آیا ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے کوئی ملامت نہیں ہے اِذَا نَسَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولَهِ جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو دل میں اخلاص ہے یعنی بغیر کسی وسائل کے ہے مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِن سَبِیلِ ایسے جو محسن لوگ ہیں جو جن کا دین جو ہے وہ درجہ احسان کو پہنچا ہوا ہو ان کے لئے کوئی ملامت نہیں ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ ہے وَلَا عَلَى اللَّذِينَ اِذَا مَا عَتَوْقَ لِتَحْمِلَهُمْ اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے یا ان پر کوئی گناہ ہے کہ جو آئے آپ کے پاس جب آئے کہ آپ ان کے لئے سواری کا انتظام کر دیں لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَا تو اے نبی آپ نے فرمایا لَا عَجِدُ مَا عَحْمِلُكُمْ عَلَي نہیں میرے پاس بھی کوئی سواری کا بددوست نہیں ہے میں نہیں پاتا کوئی چیز جس پر کہ آپ کو سوار کر سکو تَوَلَّو تو مجبوراً وہ لوٹ گئے وَآَيُنُهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْ اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے حزناً اس حزن کی وجہ سے اس رنج اور غم کی وجہ سے اللَّا عَجِدُ مَا يُنْفِقُون کہ ان کے پاس نہیں ہے جسے وہ خود خرچ کر سکے اور اپنے لئے کسی سواری کا بندوست کر سکے ایک طرف یہ جذبہ ہے چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے اس مجبوری کی بنا پر بھی اگر وہ رک رک رہے ہیں تو ان کو صدمہ ہے افسوس ہے رو رہے ہیں دوسری طرف وہ ہیں جو اُلُد طول ہیں ان کے پاس سب کچھ موجود ہیں وسائل و ذرائع ہیں لیکن جانے کو تیار نہیں ملامت اور الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں مالدار ہیں رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَالْخَوَالِقُ وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیشے رہنے والی خواتین ہی کے ساتھ ہو جائیں وَتَعْبَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں پر بہر کر دی فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اب وہ صحیح علم سے بے بہرہ ہو چکے ہیں يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ اب یا تَعْذِرُونَ چونکہ یہ فعل مزارے ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہیں ترجمہ ہو کہ وہ اب بہانے بنا رہے ہیں یعوذر پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ کریں گے اس اعتبار سے یہ آیات یہ بھی ممکن ہے کہ اثنائے سفر میں واپسی کا جو سفر ہے تبوک سے اس میں نازل ہوئی ہو اور یہاں پھر ہم مستقبل کے حوالے سے اس کا ترجمہ کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ واپس تشریف لانے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تو اب حال میں اس کا ترجمہ ہوگا بہانے بنائیں گے وہ لوگ جن کی طرف کے تم جاؤ گے لوٹ کر یا بہانے بنا رہے ہیں تمہارے پاس آ کر وہ لوگ جن کے پاس تم آ گئے ہو لوٹ کر یہ دونوں ترجمہ ممکن ہیں قُلْ لَا تَعْتَذِرُو کہہ دیجئے یا کہہ دیجئے گا کہ اب بہانے مت بناو کوئی عذر مت تراشو کوئی لیم ایکسکیوز پیش نہ کرو لن نومن لکم اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے قَدْ نَبَّأَنَ اللَّهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبروں سے پورے طور پر متعلق کر دیا ہے پہلے تو معاملہ یہ تھا تبوک پر جانے سے قبل حضور کا معاملہ کہ وہ اپنی اشرافت اور اپنی مروت کے اندر جس نے آ کر جو بات کہی تصنیب کر لی اب چونکہ اس دوران میں یہ ساری آیات اتر چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے اندر تھا چھپا ہوا وہ بھی کھول کر بیان کر دیا ہے تو کہہ دیا گیا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے لن نومن لکم اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے قَدْ نَبَّأَنَ اللَّهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اخبار پر تمہاری خبروں پر تمہاری کیفیات پر ہمیں متعلق کر دیا ہے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اب القریب مستقبل میں اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آئندہ تمہارا کیا ایٹی چوٹ رہتا ہے سُمَّتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے کی جاننے والی ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعَبَلُونَ تو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ یہ یقینا قسمیں کھا کھا کر حلف اٹھا کر اللہ کا کہیں گے جبکہ تم کے طرف لوٹ جاؤ گے یا آگئے ہو الَيْهِمْ لَتُعْرِذُ عَنْهُمْ تاکہ آپ اعراض کریں تاکہ مسلمانوں ان کو چھوڑ دیں ان سے کوئی باس پرس نہ کریں انہیں کوئی صدا نہ دیں اعراض کریں فَعَرِذُوا عَنْهُمْ ٹھیک ہے ان سے اعراض کرو ان سے آپ توجہ جو ہے پھیل دیجئے اِنَّهُمْ لِسْ یقینا یہ لوگ ناپاک ہیں وَمَا وَا هُمْ جَهْنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے جَذَام بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بدلہ اس کا جو یہ کمائی انہوں نے کی ہے يَهْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْ عَنْهُمْ یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس آ کر اس لیے کہ تاکہ تمہیں راضی کر لیں تم ان سے راضی ہو جاؤ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک معاشرہ تھا مدینے میں رہتے تھے ان کے بھائی بند تھے ان کے دوست تھے احباب تھے آسر خضرچ کے اندر اشتداریاں تھی تو اب بالکل آؤٹ کاسٹ ہو جانا معاشرے میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر کوشش کرتے تھے کہ سارے مسلمان ہم سے بدذر نہ ہو جائیں سب لوگ جو ہیں بدگمان ہو جائیں تو ہم تو آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے وہ یا کہ معاشرے میں اچھوت ہو جائیں گے تو وہ آ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کر کے پھر ان کو بتاتے تھے کہ نہیں ہمارا تو یہ عذر تھا یہ مجبوری تھی ہمارے نیتوں پر شک نہ کرو اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا جو اتمنان تمہیں کرانا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ فَإِنْ تَرْضَوْ عِنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَعَ لِلْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالی ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے الْعَرَابُ وَأَشَدُ وَكُفْرًا وَنِفَاقًا بددو لوگ جو ہیں دیہاتی بادیہ نشین وہ کفر اور نفاق میں اور بھی زیادہ سخت ہیں زیادہ ہلکی کروا آواز وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا عَنظَرَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ اور زیادہ لائق ہیں اس کے کہ ناواقف ہوں اس چیز کی حدود سے اور اس چیز کی تفاصیل سے جو اللہ تعالی نے اپنے رسول پر نازل فرمائی یعنی مدینے والے تو پھر بھی حضور کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں مختلف مواقع پر انہیں تعالیم کا سلسلہ حاصل ہے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں حضور کا نصیحت کا معاملہ چلتا رہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ان چیزوں سے بھی محروم ہیں بادیہ نشین ہیں شاہز کبھی کوئی آیا مدینے میں تو حضور سے کی صحبت سے فیضیاب ہو گیا لہذا فطری طور پر معقول اور منطقی طور پر کفر اور نفاق ان میں جو ہے وہ شدید تر ہیں واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمار حکمت والا ہے وَمِنَ الْعَرَابِ اور ان بدنوں میں سے وہ بھی ہیں مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا کہ جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے وہ تاوان سمجھتے ہیں یعنی زکاة ہے وہ شرح ہے جو بھی اب ان کے اوپر عائد ہو گیا ہے جو محصولات ہیں اسلامی نظام کے اب یہ چونکہ ان کو دینے پڑ رہے ہیں پہلے تو کوئی نظام ایسا تھا نہیں تو یہ ان کو ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے کوئی تاوان وَإِذَا رَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی گردش زمانہ آئے اور یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے مدینے میں جس کی وجہ سے ہمیں یہ سا کچھ کرنا پڑ رہا ہے کوئی اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے وہ حکومت قتم ہو جائے عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْ اصل میں بری گردش خود ان کے اوپر مسلط ہے یعنی جو منافقت ہے جو ان کے دلوں کے اندر وہ ہے اصل برائی کے جو ان پر مسلط ہے وَاللَّهُ سَمِيُّ عَلِيمُ اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْعَخِدُ اور عراب سب کے سب ویسے نہیں ہے اللہ پر یوم آخر پر وَيَتَّخِذُوا مَا يُنفِقُوا اور جو چیز بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو سمجھتے ہیں قُرُبَاتِنْ اِنْدَ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا تقرب اللہ کا ذریعہ بن جائے گا ہمارا یہ صدقہ ہمارا یہ خیرات ہمارا یہ دین کے لئے انفاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرب عطا کرے گا وَسَلَوَاتِ الرَّسُول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان آیتیں ہوں گی اور ان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی گویا کہ صاحب ایمان بھی تھے ان بددوں میں سب کے سب منافقی نہیں تھے عَلَا إِنَّهَا قُرْبَتُ لَهُمْ آگاہ ہو جاؤ ہاں ان کا یہ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یقیناً ان کے لئے باعث تقرب ہے اللہ کے نزدیک سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اور قریب اللہ تعالی انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ تعالی معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اب جو مقبول آ رہا ہے تیرون حکومے اس میں کیتگرائز کیا جا رہا ہے کہ اہلِ ایمان جو تھے اس وقت یا یوں سمجھئے کہ جو مسلمان تھے ان میں کیا حفظِ مراتب کا معاملہ کیا تھا غائر بات ہے کہ تمام اہلِ ایمان ایک درجے کے تو نہیں تھے خدا پنجنگوشت یقصہ نہ کرت نہ ہر زندہ نستو نہ ہر مرد مرد نہ تمام مومن ایک جیسے تھے نہ تمام منافق ایک جیسے تھے نہ تمام کمزور لوگ ایک جیسے تھے تو یہ بھی بڑی یوں سمجھئے کہ حکمتِ قرآنی کا ایک اہم موضوع ہے اس لیے کہ آئندہ بھی جب بھی کبھی کسی مسلمان معاشرے میں کوئی دینی تحریک اٹھے گی ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے انسانی فطرت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اسی طرح کے صورتحال پیش آئے گی تو اس کی پہچان کے لیے لوگوں کے درمیان درجے بندی کا ایک فہم اور تفقہ حاصل کرنے کے لیے یہ آیات جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِنَ وَالْاَنسَار اور پہلے پہل سمقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انسار میں سے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَان اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ لے کی کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِن تَجْرِی تَحْتَهَا لَنْحَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اللہ نے وہ باغات تیار کر دی ہیں ان کے لیے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ذَلِقَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہی ہے بہت بڑی کامیابی اب یہ ٹاپ کی ہیں دو درجے ہیں دو مراتب ہیں جیسے ایک مرتبہ ہم دیکھ چکے سورہ نساء میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین یہ گویا کہ ایک خاص اعتبار سے اب اس کی تفاصل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے یہ مختلف اعتبارات سے درجہ بندی ہوتی ہے ایک یہ درجہ بندی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ٹاپ کے دو جو ہیں ان کے لیے الفاظ آئیں اَسْصَابِ قُلْ الْاوَلُونَ اور وَتْلَدِينَ اتَّبَعُهُمْ بِعْسَانَ یہ وہ لوگ ہیں نیک سرشت اور جن کی فطرتیں سلیمہ اور جن کی عقل سلیم تھی لیکن ان میں بھی دو درجے تھے ایک درجہ وہ تھا جن میں اتنی حمت بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی حق سامنے آئے فوراً قبول کر لے اور بالکل دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ اس سے پھر کیا لازم آئے گا کیا چھوڑنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا بلکہ یہ کہ بس ان کے لیے حق جو ہے وہ اتنی بڑی قیمتی شئے ہے کہ اس کے مل جانے کے بعد ہر چھبادہ بات اب جو ہونا ہے وہ ہو جائے وہ تاخیر نہیں کرتے دیر نہیں کرتے ان میں ہمت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پگڑنڈی پر چلنے والے تو کوئی ہے ہی نہیں بلکہ یہ کہ اگر پہلے ہی میں کیسے چھلانگ لگا دوں کیسے میں چل پڑوں کوئی مجھے آگے چلتا ہوا لگر ہی نہیں آ رہا ہے بلکہ ان کے اندر وہ ہمت ہوتی ہے یہ ایک بزاج اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بنائے ہیں جیسا کہ حضور نے فرمایا جیسے بادنیات ہیں اب سونے کی اور جو ہے اس کو صاف کریں گے تو سونا بنے گا چاندی کی اور کو کتنا ہی صاف کریں سونا تو نہیں بنے گا وہ چاندی بنے گی تابع کی اور ہے کتنا ہی آپ اس پر محنت کر لیں وہ آپ اچھے سے اچھا تابع اس میں سے نکال لیجئے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ سونا تو نہیں بنے گا اسی طرح ناسو کل معادل لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی تباہیں بنائی گئی ہیں جس طرح کی ان کے اندر فرق و تفاوت ہے تو کچھ لوگ وہ ہیں السابقون الاولون فوراں حق کو قبول کرنا بے خطر کوت پڑنا بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہو تماشای نبے با مبی کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں سریم اور فطرت بھی ہیں اور ان کو بھی بات سمجھ میں آگئی ہے لیکن ہمت میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں پہلے درہ کچھ لوگ آگے چل کے معلوم ہو جائے کہ ایک دو آدمی آگے بھی جا رہے ہیں تو آج راستہ ہوگا یہ آخر جو چل رہے ہیں یہ لوگ اگر انہوں نے ہمت کر لیا تو چلو ہم بھی ہمت کریں جو ان کے پیچھے چلے ان کا اتباع کیا لیکن کیا نیک نیتی سے اس میں کوئی خلل نہیں کوئی فساد نہیں وہ باقی ساری ٹھیک ہے بس تھوڑی سیز کو کہنا چاہیے کہ جس کو ہمت کہا جائے وہ ہمت کے اندر جو ہے ہمت مردن وہ اس کے اندر کوئی کمی ہے لیکن ان دونوں کو بریکٹ کر لیا ہے اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجے کہ انسار تو ایمان لائیں دس گیارہ سال کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ متبعین بحسان جو مہاجرین کے ہیں وہ زمانی اعتبار سے انسار سے پہلے ایمان لائیں لیکن مزاج کا معاملہ ہوتا ہے انسار میں سے بھی بعض وہ تھے فوری طور پر انہوں نے قبول کیا اور اسی طرح کیا یکسو ہو گئے ہرچے بادہ باد کشتی دراب انداختیں تو یہ مزاج کی بات ہے اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہے یہ مزاج کی بات ہے کسی بھی وقت اور آئندہ بھی ہمیشہ ایسا رہے گا کچھ لوگ ایسے ہوگے کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں اور پھر خطعا نہیں پروا کرتے دائیں بائیں نہیں دیکھتے کوئی آرہا ہے یا نہیں آرہا کوئی ساتھ دیرہا ہے یا نہیں دیرہا ہے کچھ نہیں کوئی خطرات ہیں کوئی مشکلات ہیں کوئی مسائب آئیں گے ہرچے بادہ باد کچھ لوگ ہیں جو درہ دائیں بائیں دیکھ کر تھوڑا سا چلتے ہیں ان کی ہمت جو ہے اتنی نہیں ہوتی اب یہ ایک طرف تو یہ ٹوپ کے دو اور ایک اب بالکل نیچے جا کر اور جو لوگ تمہارے آس پاس آباد ہیں جو بدلوں میں جو بادیا نشین ہیں ان میں منافق ہیں ومن اہل المدینہ اور نہ صرف ان میں ہیں اہل مدینہ میں بھی ہیں مرد وعل النفاق یہ لوگ وہ ہیں تو نفاق پر اڑھ چکے ہیں اب یعنی ان کا نفاق جو ہے جیسے ٹی بی کی تھرڈ سٹیج ہوتی ہے جس کے بعد پھر امید نہیں ہوتی کہ شفا ہو جائے گی یہ پرانی زمانے کی باتیں ہیں اب تو ٹی بی لا علاج مرض نہیں رہا پہلے کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس جو مرض ہے نفاق کا ان کا اس تیس تیسری سٹیج کو پہنچ چکا ہے مرد وعل النفاق لا تعلمہم آپ انہیں نہیں جانتے نحنو نعلمہم ہم انہیں جانتے ہیں سنعذبہم مرتین ہم انہیں بار بار عذاب دیں گے ان کے لئے تو عذاب روز کھڑا تھا روز مطالبہ آتا تھا نکلو اللہ کرامے روز جھوٹ بولنا روز قسمیں کھانی روز کسی نہ کسی طریقے زبانے بنانا ان کی زندگی زیق میں تھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے آرام سے تھے سُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عذابٍ عظیم اور پھر ان کو لٹا دیا جائے گا بہت بڑے عذاب کی طرف وہ آخرت کا عذاب ہے اس کے بعد اب درمیان میں پھر دو کٹیگریز آ رہی ہیں وہ لوگ کہ جو کچھ نیمے درو نیمے برو ہیں منافق نہیں ہیں لیکن حمد کی بہت کمی ہے کچھ چلنا چاہتے بھی ہیں کچھ نہیں چل پاتے ہیں کچھ چلتے ہیں لیکن کبھی کبھی کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے کوئی حمد بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کوئی غلبہ ہو جاتا ہے کوئی قسل ہو جاتا ہے کوئی سستی تاری ہو جاتی ہے اب ان کی کیٹیگریز آ رہی ہے لیکن ان کو بھی دو حصوں میں تقصیب کریں گے وَآخَرُونَ عَتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ اور کچھ لوگ اور ہیں جو اپنے گلاہوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں اپنی کتاہیوں کا جھوٹ نہیں بولتے جھوٹا بہانہ نہیں بناتے جھوٹی قسم نہیں کھاتے ہم سے خطا ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی واقعتن ہم سے کتاہی ہوئی ہے واقعتن ہم اپنے اہل وعیال کے اندر مصروف ہو کر اور اپنے فرائض کی ادا کرنے میں کتاہی کا ثبوت دیتے رہے ہیں یہ اعتراف جب تک اعتراف ہوگا نفاق نہیں شمار ہوگا جہاں جھوٹا بہانہ آنا شروع ہوا وہ نفاق ہے اور جہاں جھوٹی قسم آگئی وہ نفاق کی دوسری سٹیج ہے اور اس کے بعد تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان سے انہیں زد ہو جاتی ہے قد ہو جاتی ہے دشمنی ہو جاتی ہے کہ یہ بے وقوف لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں اگر یہ بھی ہماری طرح بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی پوچھے نہیں اور ہمکارے اوپر بھی کوئی اتاب نہ آئے یہ چونکہ فوراں وہ تو جیسے آواز آئی اور یہ پوچھل پڑتے ہیں لہذا بجائز کے کہ ان کے بارے میں اچھے احساسات و جذبات ہوں کہ چلی اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے بلکہ ان سے ایک دشمنی اور ایک ان کے دلوں کے در اداوت پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے نفاق یہ وقت یہ اور کیٹنگری ہے کہ جو نفاق سب سے نیچے کر لیجئے اور سب سے اوپر وہ دو ہیں وَسَّابِقُونَ الْاَوَلُونَ مِنَ الْمَحَاجِنَ وَالْنَسَارِ وَالْنَذِينَ اتَّبَعُونَ بِعْسَانَ اب ان کے درمیان میں یہ دو سٹیلز ہیں وَآخَرُونَ اعتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ اب کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اپنی تقصیر کا اعتراف کیا خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرًا سَيِّعًا انہوں نے کچھ گڑمٹ کیا ہوا ہے ایک کام بھی کرتے ہیں عسار بھی کرتے ہیں انفاق بھی کرتے ہیں کوئی بری حرکت میں سرصد ہو جاتی ہے اَسَلْلَّهُ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور ان کی توبہ جو ہے ان کو توبہ کی توفیق دے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ یقیناً للتعالیٰ غفور اور رحیم ہے اس میں شانِ نزول کے اعتبار سے ایک نوایت بھی ہے حضرتِ عبوالعبابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کوئی ساتھی تھے ان سے غضوہِ تبوک کے موقع پر یہ کوتاہی ہو گئی کہ قسل کی وجہ سے اور مال اور دنیا میں اپنے مصروفیات اور مشاغلی کی وجہ سے نہیں جا سکے لیکن یہ ہے کہ ان کو شدید فوراں ہی احساس ہو گیا کہ انتوں نے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے بڑی خطا ہو گئی ہے بڑی کوتاہی ہوئی ہے اور اس احساس کی وجہ سے اس درجے ان کو اندر جو ہے ندامت کے جذبات پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مصروفی کے ستونوں سے باندھ لیا کہ اب حضور ہی آئیں گے اور اگر اعلان فرمائیں گے کہ ہماری توبہ قبول کر لی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اپنے دست مبارک سے ہمیں کھولیں گے تب ہم یہاں سے آزاد ہوں گے ورنہ ہم یہی پر اپنی جانے دے دیں گے اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے ان ستونوں کے ساتھ رضور واپس تشریف لائے ہیں اور یہ آیات جب نازل ہوئیں اس اللہ و یتوب علیہم اللہ تعالی عن قریب یا اللہ توقع ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا تب حضور نے آ کر انہیں کھولا اور انہیں یہ خوشخبر دی کہ ان کی توبہ جو ہے اللہ نے قبول کر لی ہے یہ وہی بات ہے سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں سم یتوبون من قریب فوری طور پر انسان کے اندر وہ ایمانی جذبات دوبارہ عود کر آئیں اور وہ فوراں توبہ کرے تو ایسی توبہ کا قبول کرنا جو ہے اللہ تعالی نے وہ یا کہ اپنے ذمہ واجب ٹھرایا ہوا ہے البتہ یہ کہ پھر ان کے بارے میں خاص طور پر یہ حکم ہوا خُز من اموالہم صداقتا روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ خود بھی لے کر آئے تھے مال کہ یہ اللہ تعالی کے جو ہماری توبہ قبول کی ہے تو ہم یہ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی راہ میں یہ مال پیش کرتے ہیں اپنا لیکن یہ کہ یہ قائدہ کلیابی ہے کہ خُز من اموالہم صداقتا جہاں تک منافقین کا معاملہ تا روک دیا گیا ان کے اب آپ صدقات قبول نہ کیجئے اب ان کے نفقات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگے لیکن یہ چونکہ ضعفہ ہیں یہ کمزور ہیں یہ منافق نہیں ہیں ہیں مخلص کمزور مخلص ہیں لہذا ان کے لیے کہ ان کے اموال میں سے صدقہ آپ قبول فرما لیجئے خُز من اموالہم صداقتا اس طرح ان کے مال سے صدقہ قبول کرنے کا نتیہ نکلے گا کہ آپ ان کو پاک کریں گے اور تسکیہ کریں گے ان کا اس صدقے کے ذریعے سے وَسَلِّ عَلَيْهِمْ ان کے لیے دعائیں کیجئے اِنَّ سَلَاةَكَ سَكَنٌ لَهُمْ یَقِنًا نَبِي آپ کی دعا جو ہے ان کے حق میں وہ بہت ہی سکون بخش ہے کہ یہ خیال ہو کہ ہم سے جو خطا ہوئی تھی ہم نے بھی استغفار کیا توبہ کی ہے اور اللہ کی رسول بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں وَاللَّهُ سَمِيُنْ عَلِيمُ اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے عَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ وَيَقْبَلُوا طَوْبَةً عَنِ عَبَادِهِ کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے وَيَا خُدُ الصَّدَقَات اللہ تعالیٰ بندوں کے صدقات قبول کرتا ہے یعنی اللہ کا احسان ہے صدقہ وہ شئ ہے خیرات وہ شئ ہے حضور میں اپنے اوپر حرام کی اپنی اولاد پر حرام کی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے وہ انغنی ہے لیکن وہ کہتا ہے میں تو قبول کرتا ہوں میں میرے دین کے لیے تم خرچ کرتے ہو میرے لیے میری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو تو میں تو تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہوں فرمایا کہ اَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ طَوْبَةً عَنِ بَعْدِ وَيَا خُدُ الصَّدَقَات وہ صدقات قبول فرمانی تا ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ اور وہ تو بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے وَقُلِ عَمَلُو لیکن ساتھی آپ ان کو وہی جو کمزور لوگ تھے کہہ دیجئے یہ بھی کہہ دیجئے اَمَلُو اب دیکھو عمل کرو اب بحلت کرو اسر نو کمر کسو پہلے سے بڑھ کر اب سر فروشی اور جان فشانی ہونی چاہیے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ تو آئندہ اللہ بھی اور اس کے رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے تمہارا رویہ کیا رہتا ہے تم نے کتنی اصلاح کی ہے دوبارہ تو نہیں پھر تمہارا قدم فضل رہا ہے وَالْمُومِنُونَ وَرَحْلِ اِمَانُ بھی دیکھیں گے وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الغَعْبِ وَالشَّحَادَتِ اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس کی طرف کے جو کھلے اور چھپے سب چیز کا جاننے والا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے تمہارے سارے اعمال سامنے آئے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اس کے بعد تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوئی جانا ہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ الْعَمْرِ اللَّهِ اب یہ اس زعفہ میں سے ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے یہ سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے جو اس میں تین اصحاب ہیں اور ان میں خاص طور پر کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنساری صحابی ان کی طویل ترین حدیث جو ہے بخاری شریف میں آئی ہے جنہوں نے سارا یہ واقعہ درج کیا ہے مولانا مودودی نے تفعیم القرآن میں بھی وہ پوری نقل کی ہوئی ہے تو اس لیے حدیث کی کتاب کا ملنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو لیکن یہ کہ تفعیم القرآن عام طور پر مل جاتی ہے تو وہاں وہ واقعہ تنسبہ عاموز ہے بہت کہ وہ پورا معاشرہ کیا تھا کیا تعلقات تھے حضور کے اور صحابہ کے اب حضور صزا دے رہے تھے تو کس طور سے دے رہے تھے جن کو صزا دی جا رہی تھی ان کے احساسات کیا تھے معاشرے میں جو لوگ تھے جن کو صزا دی گئی تھی ان کے جو رشتے دار تھے یہاں تک کہ ان کی بیویاں ان کا کیا طرز عمل تھا تو یہ ایک جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے صحیح معنی میں اور جماعتی زندگی دینی جماعتی زندگی کہ یہ بھی کوئی دھیل دیتے رہے اچھا چلیں گے کل چل جائیں گے حضرت عقاب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں ان جنوں بہت ہی صحت مند بھی تھا میرے پاس مال بھی بہت تھا میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی بہت تکڑی تھی اور میں نے کہا چند دن اور حضور تو چلیں گے تیس ہزار کا لشکر لے کر تو ظاہر بات ہے رفتار جو ہے کم ہوگی تم ابھی اور گھر میں تھڑی چھاؤں جو ہے گھر کی اور اپنے باغ کی اور اپنے جو ہے آرام کر لو پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہو جا کے حضور سے مل جانا اب شیطان جو ہے اسی طریقے سے تعویق کراتا ہے تاخیر کراتا ہے تاکہ یہ کہ پھر ہوتے ہوتے اچانک ایک دن محسوس ہوا کہ اب تو چاہے میں کتنا ہی تیز دوڑوں میں حضور سے نہیں مل سکتا بس وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت تک بھی انہوں نے خود کوئی اقدام نہیں کیا اپنی توبہ کا بلکہ یہ کہ حضور نے جب بلا کے لوگوں سے بات پس کرنی شروع کی ہے تو جو منافق آتے تھے وہ قسمیں کھا جاتے تھے حضور کسی کے بات مان لیتے تھے جو بھی تھی بات جب ان کی باری آئی تو حضور مسکر آئے حضور کو معلوم تھا کہ یہ داہت بات تھا کہ قعب ابن مالک جو ہے منافقین میں سے نہیں ہے فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضور یہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بچ گئے ہیں آپ کے ہاں سے مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے میں بھی بہت سے جھوٹی باتیں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن صحیح بات کیا کہ کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس میں جتنا ان دنوں صحت مند تھا اتنا کبھی صحت مند نہیں تھا جتنا ان دنوں غنی تھا اتنا کبھی غنی نہیں تھا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ شیطان مجھے برگلاتا رہا تو حضور نے پھر ان کو اور ان کے ساتھ دو اور ساتھی تھے ایسے تین کا معاملہ یہ تھا تو انہیں ایک سزا دی گئی اور سزا مقاتعہ کی تھی سوشل بائیکارٹ کوئی ان سے بات نہ کرے وہ ان کے اوپر پچاس دن جو گزرے ہیں گھر میں ان کی بیوی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے پوشا گیا کہ میں بیوی یہاں پھر میں رکھوں یا نہ رکھوں بیوی نے آ کر کہا بوڑے آدمی ہیں کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے کہ رہ سکتی ہو لیکن شاید انہوں نے بعد میں اپنے بیوی کو بھی بھیج دیا تھا اس لیے کہ کسی کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے بندے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں میں مسلم ہوں اور تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو تو وہ جواب دیتے تھے مسلمان اللہ و رسولہ عالم اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے مو موڑ کر چلے جاتے تھے تو یہ وہاں کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو نظم تھا ضبط تھا کہ ہمارے نبی نے چونکہ انہیں صدا دی ہے لہذا اب ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا کیونکہ پچاس دن کا لمبا معاملہ تھا کہ ملک غستان کا جو ہے ان کے پاس ایک آگیا ایلچی اور اس کا خط خط اس نے دیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے ساتھی تم بڑا ظلم کر رہے ہیں تمہارے صاحب جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم تو بڑے شریف آدمی ہو اور تم بڑے اپنی قوم کے جو ہے وہ بہت سربراوردہ لوگوں میں سے ہو تم ایسے تو نہیں ہو کہ تمہیں اس طرح ضلیل کیا جائے تم ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں اپنے یعنی اوچھے درجے دیں گے اپنے دربار میں تو انہوں نے کہا یہ اور مسئیبت آئی اور وہ خط لے کر پھاڑا اور تنور کے در پھیک دیا ورنہ یہ کہ اگر ذرا سے بھی کوئی کمزوری ہوتی تو یہ کہ اس شیطان نے اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کا بھی اتنا بڑا دعاو کھیلا تھا بارہ ان کا ذکر ہے یہ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِي عَبْرِ اللَّهِ اور کچھ اور ہیں جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے اِمَّا يُعَزِبُهُمْ اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ اور چاہے گا تو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے گا یا ان کی توبہ قبول فرمالے گا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ہے ان کا ذکر جو ہے پھر بعد میں آئے گا کچھ عرصے کے بعد گویا کہ وہ آیات نادر ہوئیں کہ جن میں ان کی توبہ بھی بعد میں قبول ہو گئی لیکن پچاس دن کا اور وہ لوگ کے جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے زرار کے طور پر زدنم زدہ ضرر سے زرار باب مفعالہ ہے وَكُفْرًا اور کفر کے لیے وَتَفْرِيقًا مَنِ الْمُومِنِينَ اور اہلِ ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جائے پناہ دینے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوں من قبل جو کہ اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے یہ مسجد زرار بنائی تھی منافقین نے مدینہ کے اندر اور مسجد قبا کے قریب کے علاقے ہی میں تھی یہ اور یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک شخص تھا ابو عامر راہب خدرج کا یہ شخص تھا اور یہ شخص بھی ویسے بڑا عالم شخص تھا اور یہ عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا جیسے کہ ورقہ ابن نوفل تھے وہ بھی وہ قرشی تھے لیکن وہ بھی ان کی طبیعت سلیم تھی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں انہوں نے بھی اس وقت پھر متپرستی چھوڑ کر اور عیسائیت اختیار کر لی تھی کانا یکتب التورات ابل عبرانیہ اور اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے تو اس حوالے سے اسی طرح کی ایک پیرلل شخصیت یہ ہے فرلے تو حضور کی تصدیق کی جب حضرت خریہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی ہیں حضور کو ان کا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا اور اللہ کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حضور حیران ہوئے اب آپ مخرجئیہ ہم کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دے گے تو ان کا کہ ہاں یہ معاملہ ایسا ہی ہے جس کے ساتھ بھی ہوا ہے پھر اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کیے تو برقس رویہ یہ تھا اس کا ابو عامر خضردی کا کہ یہ جو ہے حضور کا شریعت ترین دشمن ہو گیا بدر کی شکست جب ہو گئی کفار کو تو پھر یہ مکہ ہی میں جا کر آباد ہو گیا اور وہاں یہ سازش کرتا رہا اور یہ فوج جو عمو سفیان لے کر آئے احد میں اس کے پیچھے بھی اس کی سازشکار فرما تھی اور احد میں ساتھ آیا مشرقین کے اور وہاں آ کر اس نے مسلمانوں کے جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے دامن احد میں تو اس نے باہر نکل کر تقریر کی تھی انسار مدینہ پر جو بھی اثرات اس کے تھے قدیم کے نیک آدمی تھا عالم آدمی تھا ظاہد آدمی تھا لاہب تھا تو اس حوالے سے اس نے چاہا تھا کہ انسار کو برگشتہ کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی والدہ ہو جائیں لیکن اس کی کوئی چال چلی نہیں تھی کامیاب نہیں ہو پائی تھی پھر یہ کہ اس کے بعد جب ہنین کی بھی جگ ہو چکی اور پھر تھک ہار کر جب اسے معلوم ہے جتیرہ نمائے عرب میں تو میری بھی کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر وہ شام چلا گیا تھا شام میں مقیم رہ کر اس کا سلسلہ جنبانی جاری تھا مدینہ کے منافقین کے ساتھ اور وہاں سے اس نے انہیں حکم دیا کہ ایک مسجد بناو خودرہ مدینہ سے باہر تاکہ جو بھی ہمارے سادشی اناثر ہیں وہ وہاں جمع ہو سکیں یا آپ گئے کہ مسجد ہے یہ تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جمع ہوتے ہیں اور چونکہ مدینہ سے ذرا باہر ہوگی لہذا اس کی خبریں بھی عام طور پر لوگوں کو نہیں ملیں گی باہر سے کوئی پیغام مجھے بھیجنا ہوگا میں وہاں پہنچا دوں گا تو نام اس کا مسجد رکھا گیا اصل میں وہ فتنے کا ایک مرکز تھا جو تعبیر کیا گیا یہ تھے مقاسد اس مسجد کی تعمیر کہ مسجد نماز عمارت جو انہوں نے بنائی تھی کہ وہ اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے کفر کی تقویت کے لئے اہل ایمان میں تفریق بیدا کرنے کے لئے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو ایک جائے پناہ اور ان کے لئے ایک گھات کی جگہ کہ وہ وہاں جا کر آ کر بیٹھیں جی مسافر ہیں مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی جو ہے کوئی تعرض ان سے نہ کرے وہ قسمیں کھاکا کر کہیں گے کہ نہیں نہیں حضور ہماری کوئی بری نیت نہیں تھی کوئی ارادہ نہیں تھا بلکہ یہ کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا اصل میں دوسری مسجد ہم سے دور پڑتی تھی کچھ جماعت میں ہماری کچھ نمازیں رہ جاتی تھی جماعت سے ہم نے کہا کہ ہم ایک مسجد اور منا لیں تاکہ ہماری تمام جو نمازیں ہیں باجمات ادا ہو جائیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں لا تقم فی ہے انہوں نے آکے حضور سے درخواست کی ایک دفعہ حضور آپ تشریم لے چلیے آپ کے آنے سے وہاں بڑی برکت ہو جائے گی تو آپ مسجد جو ہے ہماری اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ آپ قدم رنجا فرمائے وہاں لیکن اللہ تعالی نے بروقت روک دیا لا تقم فی ہے ابدا اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہو لا مسجد الاسسس علا تقوی من اول یوم یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقوی پر تعمیر کی گئی مسجد قبا قریبی تھی اور یہ وہ مسجد ہے جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے اور اس کی بنیاد تقوی پر تھی حضور جب حجرت کا سفر اختیار کر کے آئے تھے مدینے پہنچے تو وہاں پہلا پڑاؤ تھا مدینے سے تین میل باہر اس پڑاؤ کی جگہ پر یہ وہ مسجد قبا ہے پہلے دن سے جو مسجد تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی وہ زیادہ حقدار ہے مستحق ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں نماز پڑھیں اس میں وہ لوگ ہیں جن کو بڑی پسند ہے یہ بات کہ وہ بہت پاک رہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہوں ان سے پوچھا گیا پھر مسجد قبا والے مسلمانوں سے کہ آپ لوگوں کی وہ کونسی کونسا وصف ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مدہ فرمائی ہے کہ یہ بڑے متطخرین ہیں متطخرین اللہ ان کو پسند کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قضاء حاجت کے بعد دھیلے بھی استعمال کرتے ہیں پھر پانی سے بھی طہارت کرتے ہیں تو یہ دونوں طریقے سے وہ اپنے استنجاج جو ہے وہ پوری طریقے سے کرتے تھے اسی کو سمجھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے فیہ رجالن يحبون ان يتطخروا واللہ يحب المطحرین افمن اسس بنیانہو على تقوی من اللہ ورزوانین تو کیا بھلا وہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی عمالت کی تقوی پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر وہ بہتر ہے ام من اسس بنیانہو یا وہ کہ جس نے اپنی تعبیر کی بنیاد رکھی ہے على شفا جورفن حارن ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارہ گرا چاہتا ہے فنہارا بہی فی نعر جہنم تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نعر جہنم میں یعنی یہ کہ انسان تعمیر کرتا ہے تو کوئی جگہ دیکھتا ہے فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے سے کھوکلی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر کے نیچے سے لیکن اوپر کنارہ چلا آ رہا ہے اب اس کنارے کے اوپر جو ہے جس کے نیچے سپورٹ میں یہ کوئی تعمیر کرے گا تو وہ تعمیر کہاں جائے گی وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ دریاؤں میں گر جائے گی تو اصل میں یہ جو تدبیریں ہوتی ہیں منافقین کی ان کی مثال ایسے ہے کہ جہنم کے کنارے کے اوپر یہ خشکی ہے اس کا کنارہ باہر نکلا ہوا ہے اس پر ہی اپنی تعمیر کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ کنارہ بھی ڈھے جائے گا اور ان کو اور ان کی تعمیر کو لے کر جہنم میں جاگے لے گا واللہ لا یهد القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا لا یزالو بنیانہم اللذی بناو ریبطن فی قلوبہم یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے یعنی یہ جو بھی منافقت کی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے تانہ بانہ بنا ہے یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے اب رہے گی ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی اللہ انت قطع قلوبہم اللہ یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے جائیں اس کو یوں سمجھئے کہ اگر فرض کیجئے کسی کے جسم میں کینسر بہت پھیل گیا ہو تو دائر بات آپریشن نہیں ہو سکتا کیا کریں گے آپ پورے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے وہ تو اس ٹیشیو میں بھی ہے اس ٹیشیو میں بھی ہے وہاں بھی پہنچ گیا یہاں بھی پہنچ گیا ہے اب ممکن نہیں تو اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر اس کی جڑے اتنی گہری جا چکی ہے منافقت کی کہ ان کے دلوں سے منافقت کی جڑے نکل ہی نہیں سکتی اللہ یہ کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں دل ریشہ ریشہ کر دیا جائے تو تو آپ جڑے نکال لیں ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یعنی اس درجے راسق ہو چکے ہیں یہ دو آیات پھر بہت اہم آگئی ہیں یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانے بھی اور ان کے مال بھی ہے اس قیمت پر یہ ان کے لیے جنت ہے یہ یہ ہے بیع و شرع جو ایک صاحب ایمان کی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے ان اللہ اشترہ صاحب ایمان بیچتا ہے اللہ خریدتا ہے ان اللہ اشترہ بل المومنین انفسہ وانوالہم بینہ لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں فیقتلون و یقتلون تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں ستر قتل کر دیئے انہوں نے قرشی میدانِ بدل میں ستر شہید ہو گئے دامنِ احد میں وعد اللہ علیہ حقا وعدن علیہ حقا یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہے ثابت ہے پختہ ہے قائم ہے یعنی جنت انہیں اللہ دے کر رہے گا اس میں اثر میں جو بین السطور کہیے یا جو بھی جو جیس پس منظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک سودہ ہوتا ہے نقد آپ نے مال دیا اور قیمت لے لی بات ختم ہو گئی یہ جو اللہ کے ساتھ سودہ ہے یہ ادھار ہے یہاں سب کچھ لگا دو خرچ کر دو جان مال تن من دن لگا دو آخرت آخرت میں ملے گی جنت جنت یہاں نہیں ہے جنت وہاں ہے تو چونکہ ادھار کا سودہ ہے اس پر دل میں کچھ نہ کچھ دگدگا رہتا ہے نو نقد نہ تیرہ ادھار والی جو مثال ہے کہ نو نقد نہ تیرہ ادھار ادھار کی تیرہ سے بہتر ہے کہ نو جو نقد بلتے ہو وہ لے لیے جائیں تو اس حوالے سے جو ہے انسانی کمزوری بربنائے طبع بشری اس کے اندر ایک دگدگا رہتا ہے اس کو اب کس زور کے ساتھ اس کی نفی کی جارہی ہے وعدن علیہ حقا کوئی شک نہ کرو یہ وعدہ ہے اس کے ذمہ حق ثابت فِي توراتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ اور اللہ کی طرف سے اس وعدے کی توصیق تین دفعہ ہو چکی ہے تورات میں ہوئی انجیل میں ہوئی قرآن میں ہوئی وَمَنْ اَوْفَا بِعَجِهِ مِنَ اللَّهِ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا کون ہوگا فَسْتَبْشِرُو بِبَعِكُمُ الَّذِي بَعَعْتُمْ بِهِ پس خوشیہ مناؤو جشن مناؤو اس بیع پر جو تم نے کی ہے اب یہاں ایک لفظ اور آگیا بَعَعْتُمْ بِهِ آپس میں جو سودا کیا ہے مُبَعِعَت بَابِ مُفَعَلَى بَعَعْبِيو بیچنا یہ سلاسی مجرد ہے اور یہ جو بیعت بنتی ہے بَعَعْبَعِعُ آپس میں کوئی سودا کر لینا فَسْتَبْشِرُو بِبَعْكُمُ الَّذِي بَعَعْتُمْ بِهِ پس خوشیہ مناؤو اس بیع پر جس کا سودا تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے یہیں سے لفظ بیعت نکلا ہے بیعت کیا ہے ایک بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو سامنے خود موجود نہیں ہے اس وقت اللہ کے رسول تھے تو بیعت ہو رہی ہے اصل میں تو اللہ سے بیعت اللہ سے ہے اور بیعت رسول اللہ سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا ہے البتہ ایک جگہ ہم جا کر دیکھ لیں گے کہ فرمایا گیا کہ ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے انوزیبل ہاتھ غیر مرائی ہاتھ اللہ کا بھی ہے ید اللہ فوقع اے دیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو یہ بیع ہے یہ سودا ہے یہ ایمان کا لازمی تقاضہ ہے اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ اللہ کے ساتھ یہ بیع و شرح ہم کرے اللہ کے ساتھ سودا کریں اور اللہ تعالی کے ہاتھ اپنے جانے اور مال بیچ دیں اب اس کا جو ظہور ہوگا انسانی شخصیت میں وہ کیا ہے یہ آیت میں بڑی ہی گمبھیر اور بڑی جامع آیت ہے بہت جامع آیت ہے اس میں نو الفاظ آئیں ہیں اتائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون للمنکر والحافظون لحدود اللہ و بشر المومدین توبہ کرنے والے اللہ کی پرستش اور بندگی کرنے والے اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے سائحون پچھلے زمانے میں ہوتا تھا بنباس لینے والے چلے جانے والے شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے لوگ جنگلوں کے اندر لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اب سیاحت نہیں رہی ہے رہبانیت ختم کر دی گئی ہے البتہ روزے داروں پر اتناک ہوتا ہے مہاجرین پر مجاہدین پر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں وہ بھی گویا کہ ان کے مشابہ ہو جاتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام الا السوم لا رہبانیت فی الاسلام اللہ الجہاد فی سمیل اللہ الراکعون رکو کرنے والے الساجدون سجدہ کرنے والے اور پھر تین الفاظ وہ ہیں کہ جو ایک عملی جد و جود باقی سارے عصاف تو اپنے ہے ذاتی ہیں لیکن اس سے جو متعددی ہونا ہے معاشرے کے ساتھ انہیں جو معاملہ کرنا ہے جو بھی اب اس دعوت و تحریک کے لیے جو عمل کرنا ہے الامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے ونناہو نان المنکر بدی سے روکنے والے اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا حافظونا لہدود اللہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے گویا کہ خدای فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے کہ یہ اللہ کے حدود ہیں ہم پامال نہیں کرنے دیں گے ہم انہیں توڑنے نہیں دیں گے یہ ہے وہ در حقیقت کہ جو منحج انقلاب نبوی کے زمن میں اس دور میں جو ایک اشتہات کی ایک ضرورت ہے کہ جو بھی آخری مرحلہ ہوگا جبکہ وہ سارے مراحل تیہ ہو چکے ہوں تو اس میں نہیں انہیں منکر بالید کہ ہم حدود اللہ کو اب نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم انکوری طاقت کے ساتھ حفاظت کریں گے اللہ کی حدود کی اور جو بھی منکرات ہیں ان کے روکیں گے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اے نبی ان اہلِ ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے اللہم ربما جعلنا منہ مَا قَانَ لِلْنَبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ قَانُوا الْمُؤْمِنِ قُرْبَا اور یہ نبی کے لیے اور نہیں اہلِ ایمان کے لیے یہ رواح ہے کہ وہ استغفار کریں بخشش چاہیں مشرقین کے لیے خوابوں ان کے قرابتدار ہوں وَلَوْ قَانُوا الْمُؤْمِنِ قُرْبَا اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر جو انہوں نے اس سے کیا تھا جب گھر سے نکالا ہے باپ نے یہ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے تو اس وقت وعدہ کر کے نکلے تھے سَاستَغْفِرُ لَكَرَبِّينَهُ قَانَ بِحَفِيَا وہ وعدہ نباتے رہے اور وہ نباتے اس لیے رہے کہ امید تھی کہ جب تک وہ زندہ تھا باپ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یہ ایمان پر آ جائے لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی تو انہوں نے استغفار بند کر دیا اس لیے کہ اب ثابت ہو گیا کہ وہ در حقیقت کفر کے اوپر عڑا رہا اور موت کے واقع ہو گئی تو اب تو توبہ کے دروادہ بند ہو چکا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُ لِلَّهُ اور جب ان پر یہ بات روشن ہو گئی واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن تبر رہا من ہو تو ان سے تبری کیا اور ان سے اعلان بیزاری کر دیا اِنَّا عِبْرَاهِيمَ لَا عَوَّاهُ الحَلِيم یقیناً ابراہیم تو بہت درم دل تھے اور بہت ہی حلیم التبع تھے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِلَّ قَوْمُ بَعْدَيْزْ هَدَاهُمْ اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی ہو حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ جب تک کہ واضح نہ کر دے جس چیز سے بچنا چاہیے یعنی جب تک یہ آیت قرآن میں نہیں اتری تھی اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی مشرق باپ یا ماں کے لئے دعا کی ہے تو اللہ نے اس کی تنیے معافی کا اعلان کر دیا کیونکہ اس بات سے ابھی تک تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ اہلِ ایمان کے لئے رواد نہیں ہے کہ مشرقین کے لئے استغفار کریں تو چب تک یہ حکم نہیں آگیا تھا جو بھی اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی بات پرس نہیں کرے گا مَا کَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمُ بَعْدَ اِذْحَدَاهُمَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ جب تک کہ واضح نہ کر دیا جائے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَعِنْ عَلِيمِ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شئے کا جاننے والا ہے اِنَّ اللَّهَ لَهُمُ الْكُسْتَ مَا وَاتِ مَا الْرَدْ یقیناً اللہی کے لئے ہے آسمان ورزمین کی پادشاہی يُحی وَيُبِیتْ وہی زندہ رکھتا ہے وہی موت وارد کرتا ہے مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيمِ وَلَا نَصِيرِ اور تمہارے لئے کوئی نہیں ہے کوئی نہ ہمایتی اور نہ کوئی مددگار اللہ کے سوا لَقَدْ تَعَبَ اللَّهُ وَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْا نَصَارِ اللہ تعالی مہرمان ہوا شفقت فرمائی اللہ تعالی نے اپنے نبی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ پر وَالْا نَصَارِ وَالْا نَصَارِ پر اللَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَعَتِ الْأُسْرَةِ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کی پیروی کی ان کا اتباع کیا بڑی مشکل وقت میں یہ اسرہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تبوک کو جیش الاسرہ بہت ہی تنگی تھی راشن کی بہت کمی تھی بھوک کا معاملہ قہد کا معاملہ بہت سخت سخت آدمائش تھی جو اللہ تعالی نے اس وقت مسلمانوں کی کی ہے لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا ثابت قدم رہے ان کے لئے اب یہ کہ اللہ تعالی کی طرح سے اعلان عام ہو رہا ہے اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے بھی لگی تھی مربن آئے طب بشری کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزوری جیسے کہ غزوہ احد میں بھی بنو حارسہ بنو سلمہ کے بارے میں عارضی طوبہ تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی سمت آبا علیہم پھر اللہ تعالی نے ان پر توجہ فرمائی ان آیت فرمائی انہو بہم رعوف الرحیم یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان ہے رحم فرمانے والا وَعَلَى السَّلَاسَقِ الَّذِينَ خُلْ لِفُوا اور اب یہ اعلان ہو گیا ان تین کے بارے میں بھی جن کا کہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا اور وہ تین کعاب ابن مالک اور ان کے ساتھ اور بھی حلال ابن عمیہ اور مرارہ ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ تین صحابہ تھے انساری وَعَلَى السَّلَاسَقِ الَّذِينَ خُلْ لِفُوا اور ان لوگوں پر بھی وہ جو تین جن کا معاملہ پیچھے ڈال دیا گیا تھا مؤخر کر دیا گیا تھا ان پر بھی اللہ نے توبہ فرمائی یعنی اللہ نے توبہ قمول فرمائی حتی اذا زاقت علیہم الارض بما رحبت یہاں تک کہ جب زمین ان پر اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی وَزَاقَتْ عَلَيْهِمْ انفُسُهُمْ اور ان پر اپنی جانیں جو ہے بھاری ہو گئی وَزَنُّوا اللَّهَ مَلْجَا مِنَ اللَّهِ 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 اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر جا کر کوئی اور پناہگاہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کی جناب میں آ کر پناہ لی جائے لَا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ 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 جیسے یہ کہ کوئی بچے کو اگر ماں مارتی ہے تو بچہ پھر لپڑتا ہے ماں کی طرف لپڑتا ہے ماں ہی جائے کہاں ظاہر بات ہے کہ مار رہی ہے ماں بھاگے جائیں کہاں اللہ ہی کی جناب میں پھر پناہ لینی ہے نہ کہیں جہاں میں کما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو ترے حفو بندہ نواز میں سمت آبا علیہم لیتوبو تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھی ان کو رفع کریں اِنَّ اللَّهُ وَتَّوَّابُ الرَّحِيمِ یقیناً اللہ تعالی تواب ہے اور رحیم ہے اہلِ ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دیکھو صادقین کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو یہ جڑے رہنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کسی جماعتی زندگی کے اندر جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا سورہ انعام میں اگر کسی کے کچھ ساتھی ہوں کسی وقت کسی کا پاؤں گر گیا پھسل گیا تو کوئی اور ساتھی سہرہ دینے والا ہو ہاتھ پکڑنے والا ہو کسی کی کسی وقت ہمت بھی جواب دے رہی ہے تو دوسرا جو ہے اس کی ہمت بنانے والا ہو اجتماعی زندگی جو برکتیں ہیں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا تَقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَا الصَّادِقِينَ اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو مَا کَانَ لَيَهَلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْحَوْ لَهُمْ مِنَ الْعَرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا الرَّسُولِ اللَّهُ یہ بلکل رواہ نہیں تھا مدینے والوں کے لئے اور نہیں جو ان کے عزدگرد سے بدلو لوگ جو آباد تھے کہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں رسول کو چھوڑ کر رسول جا رہے ہیں تبتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنے ری وہ تبتی راہوں کی طرف رسول تو جا رہے ہیں اور یہ بیٹھے رہے ہیں اپنی چھنڈی چھاؤں کے اندر اور نہ ان کے لئے یہ رواہ تھا کہ وہ نبی کی جان سے بڑھ کر اپنی جان کی فکر کرتے اپنی جان کی پرواہ کرتے اپنی آسائش اور اپنی حفاظت اور اپنی آفیت جو ہے اس کی فکر کرتے یہ اس لیے کہ انہیں نہ تو آتی کوئی بھوک پیاس لگتی ولا نسمن نہ کوئی ان کے اوپر تکان تاری ہوتی ولا مخمستن نہ کبھی انہیں فاقے کی تکلیف دوارہ کرنا پڑتی فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں وَلَا يَطَعُونَ مَوْتِعَن اور نہیں وہ قدم لگتے کسی جگہ پر یغید الکفارہ جس سے کہ کفار کو جو ہے دلوں میں آگ لگے وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِ النَّيْلَن اور نہ وہ لیتے اپنے دشمن سے کچھ بھی کوئی بازی حاصل کرتے کچھ پاتے کچھ اس سے فتح حاصل کرتے إِلَّا قُطِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَعَلِ مگر یہ کہ ہر اس فیل کے ساتھ ساتھ ان کے عامال میں عملِ سالِ نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا چاہے کبھی بھوک لگتی کبھی پیاس لگتی کبھی کوئی اور تکلیف ہوتی کہیں جلنا پڑتا اس کی مشقت ہو جاتی تکان ہو جاتی کہیں دشمن سے کوئی گذن پہنچا کر اہلِ ایمان کو لیے کوئی نفع حاصل کر لیا جاتا جو بھی ہوتا یہ سب کا سب ان کے نامِ عامال میں نیکیوں کی صورت میں درج ہوتا چلا جاتا اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُعْ عَجْنَ الْمُحْسِنِينَ یقیناً اللہ تعالی محسنوں کے عجر کو ذائع نہیں کرتا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقْتًا صغیرتًا وَلَا کَبِرَتًا اور نہ ہی وہ خرچ کرتے کوئی نفقہ کوئی انفاق چھوٹا ہو یا بڑا وَلَا يَخْتَعُونَ وَادِيًا اور نہ تے کرتے کوئی وَادِ اِلَّا قُتِبَ لَهُمْ مگر یہ کہ وہ لکھ لی جاتی ان کے سارے نام عمال کے اندر یہ سارے عمال درج ہو جاتے لَيَجْزِيَهُمَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تاکہ اللہ تعالی انہیں بدلہ دیتا بہت ہی اندہ اس کا جو وہ کرتے رہے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَّ اور اہلِ ایمان کے لئے یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں اب یہ در حقیقت حل بتایا جا رہا ہے چونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ بدلو ہیں بادیہ نشین ہیں وہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں ان کو حضور کی صحبت سے فائدہ نہیں پہنچ رہا استفادہ نہیں کر پاتے اب کیا کیا جائے اس کا حل کیا ہو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے بادیہ نشین آئیں اور مدینے میں آباد ہو جائیں مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَّ سب کے سب اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑیں اور آجائیں مدینے میں تو اب کیا شکل ہوگی فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ قُلِّ فِرْقَةٍ تَعَائِفَةٌ مِنْهُنْ تَعَائِفَةٌ تو کیوں نہ نکلے ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ ایک حصہ لَيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين وہ آئیں حضور کی خدمت میں رہیں تفقہ فِي الدِّين حاصل کریں دین کا فہم دین کی سمجھ حاصل کریں وَلَيُنزَرُوا قَوْمَهُمْ اِذَارَ جَعُوا إِلَيْهِمْ اور پھر جب جائیں اپنی قوم کی طرف واپس تو اپنی قوم کو بھی خبردار کریں لَعَلْ لَهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ وہ بھی بچیں یعنی یہ ایک ہدایت کرتی گئی کہ اب تمام لوگ جو ہیں اس طریقے سے نظام بنایا جائے کہ لوگ آیا کریں گروہ در گروہ اور یہاں مدینے میں حضور کے پاس قیام کریں ان کی تنبیت ہو تعلیم ہو ان کو سمجھایا جائے سکھایا جائے پڑھایا جائے پھر وہ جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کے اندر اسی تعلیم کو عام کریں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارِ اَهْلِ ایمَان جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ملحق ہیں اصل میں یہ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا بین الاقوامی یا عالمی یا عفاقی دور ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اب اس کو بڑھنا ہے تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے اب جو جو دارو الاسلام کی صرف یہاں ہے تو جو کافر یہاں بستے ہیں ان سے قتال کرو پھر وہ صرف آگے چلی جائے گی تو اگلوں کے ساتھ قتال کرو یہ قتال جاری رہنا ہے تاں آنکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے جیسے کہ وہ قتال جاری رہا جیسے جدیرہ نمائ عرب کی حد تک قتال کے جاری رکھنے کا حکم تھا کہ جب تک جدیرہ نمائ عرب سے کفر اور شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین وہاں غالب نہیں ہو جاتا یہ جنگ جاری رہی اب معاملہ یہ ہے کہ حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے لہذا اب اس کے لیے یہ اعلان عام ہے چارٹر ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے فوجیں نکلی ہیں بلکہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبات کیا ہے ایرانیوں نے تو کہا بھی تھا کہ ہمارے اوپر کیوں تم چڑھ کر آگئے یہ اللہ کا حکم ہے اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں نرمی نہ پائیں سختی محسوس کریں اور جان لو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپس میں پھر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے بھئی کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اس صورت سے ہے اس تحساق کے انداز میں کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے جب وہ آیات سنتے ہیں اللہ کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو اب وہ تبصر کرتے تھے وَإِذَا نَزَلَتْ سُورَةٌ انزلَتْ سُورَةٌ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے فَمِنْهُمْ تُوْنَے سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں مَنْ يَقُولُو اَيُّكُمْ زَادَتُ وَحَادِ اِمَانَ اس صورت کے آنے سے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا فَأَمَّنَلَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِمَانَ تو واقعتاً جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوا ہے وَحُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اللہ نے مزید آیات اتاری ہیں اللہ نے ہمارے ایمان قورجلا بخشی ہے وَأَمَّنَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ رہ گئے وہ لوگ جن کے دنوں میں روگ ہیں فَزَادَتْهُمْ رِجْسَنِ الْا رِجْسَيْمْ تو ان کے جو گندگی پہلے سے ہے ان آیات کے نزول کے بعد بھی ان کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا ہے وَمَاتُوْ وَحُمْ كَافِرُونَ اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں اَوَلَا يَرَوْنَا أَنَّهُمْ يُفْتَرُونَ فِي قُلِّ عَامِن مَرَّتَنَ اَوْ مَرَّتَنَ کیا یہ منافق دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان کو آزمایا جا رہا ہے ایک بار یا دو بار کوئی نہ کوئی مرحلہ آ جاتا ہر سال کوئی قتال کا مرحلہ آ گیا کوئی اور آزمائش آ گئی سُمَّا لَا يَتُبُونَ وَلَا هُمْ يَذْقَتْ قَرُونَ اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیح تخص کرتے ہیں وَإِذَا مَا اُنزِلَ صُورَةٌ نَذَرَ بَعْدُهُمْ اِلَا بَعْدٍ اور جب کوئی صورت نہیں اترتی ہے جس میں قتال کا ذکر بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نَذَرَ بَعْدُهُمْ اِلَا بَعْدٍ کَرَنْخِيوں سے آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں حَلْ يَرَاكُمْ اِنْ عَدٍ تمہیں کوئی دیکھتے نہیں رہا سُمَّنْ صَنَفُوْا پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں صَنَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اصل میں اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اس لیے کہ ان کے دل تفقہ سے خالی ہے اب یہ جو دو آیتیں ہیں یہ قرآنِ مجید کے عظیم ترین آیات میں سے ہیں لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُزِكُمْ لوگوں دیکھو آگیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے ہے انسان ہے بنی نوع بشر میں سے ہے عزیزُنْ عَلَيْهِ مَعْلَكِمْ اے مسلمانوں جو تم پر کوئی بات مشکل کی ہوتی ہے وہ ان پر بھی بڑی گھاری گزرتی ہے حریصُنْ عَلَيْكُمْ تمہارے حق میں بہت حریص ہیں سارے خیر ساری خوبیاں ساری بھلائیاں اللہ تمہیں دے دے بِالْمُومِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اور اہلِ ایمان کے حق میں وہ شفیق بھی ہیں رحیم ہیں مہربان ہیں فَإِنْتَوَلَّو پھر بھی اگر وہ مو پھیر لے فَقُلْ تو اے نبی کہہ دیجئے حَسْبِيَ اللَّهُ میرے لئے اللہ کافی ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ توقل تو میں نے اس پر توقل کیا ہے وہ ہوا رب العرش العظیم اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے وہ عرش جو اس کا ہمارے تصور کے اندر آئی نہیں سکتا رب العرش العظیم بڑے عرش والا مالک ہے